ماضی کے مزار از سبت حسن پانچوں باب انسان جو خدا بن گئے قصص الانبیاء کا مصنف نمرود کی خدائی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ نمرود قنان بن آدم بن سام بن نوح کا بیٹا تھا اور زبان اس کی عربی تھی اس نے اپنے لشکر کی مدد سے ملک شام اور ترکستان کو فتح کیا بادہو ہندوستان اور روم کو بھی قبضے میں لائیا اور مشرق سے مغرب تک تمام جہان پر اس کی حکومت تھی اور بابل اس کا در سلطنت تھا اس نے ایک ہزار سات سو برس بادشاہت کی وہ بڑا متکبر تھا اور کہتا تھا کہ میں خدا ہوں آسمان کا خدا کیا چیز ہے تب خدا نے حضرت ابراہیم کو پیدا کیا اور حضرت ابراہیم نے نمرود کو خدا واحد پر ایمان لانے کی دعوت دی مگر نمرود نے یہ دعوت ٹھکرا دی کیا تم نہیں جانتے کہ اس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں بحث کی وہی جس نے اس کو بادشاہت عطا کی تھی جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو حیات اور موت دیتا ہے تو اس نے کہا کہ میں بھی حیات اور موت دیتا ہوں سورہ بقرہ آیت دو سو اٹھاون جب حضرت ابراہیم کی بتشکنی کا چرچہ عام ہوا اور نمرود کو خبر پہنچی کہ ابراہیم دیوتاؤں کی پرستش کی مخالفت کرتا ہے تو وہ بہت برہم ہوا اور اس کے مساحبوں نے اس کو مشورہ دیا کہ اگر تو کچھ کرنا چاہتا ہے تو ابراہیم کو آگ میں جلا دے اور اپنے خداوں کی نسرت کر سورہ انبیاء اڑسٹھ اور نمرود نے حکم دیا کہ ایک چہار دیواری ایسی بناو کہ اہاتہ اس کا بارہ کوس کا ہو انچائی اس کی سوگز کی اور منادی کروا دی کہ ہمارے جتنے دوست ہیں وہ لکڑی کاٹ کر لائیں اور اسے ہاتھے میں ڈال دیں اور اہاتہ لکڑیوں سے بھر گیا تو نمرود نے ان میں آگ لگوا دی اور جب آگ کے شولے آسمان تک پہنچنے لگے تو حضرت ابراہیم کو گوپن میں رکھ کر آگ میں پھینک دیا گیا مگر اسی وقت غیب سے آواز آئی قلنا یا نارو کونی بردوں وسلامون علیہ ابراہیم ہم نے کہا کہ اے آگ تھنڈی ہو جائے ابراہیم پر اور وہ آگ حضرت ابراہیم کے لیے گلشن حیات بن گئی تب نمرود نے ابراہیم کے خدا سے آسمان پر لڑنے کا عظم کیا تبری کہتا ہے کہ نمرود نے گد کے چار بچے پالے اور جب وہ گوشت اور شراب پی پی کر خوب موٹے ہو گئے تو ان کو اپنے تخت کے چاروں پائیوں سے باندھا اور چاروں کونوں پر ایک ایک نیزہ نصب کیا اور نیزے کی انی پر گوشت لپیٹ دیا گیا تاکہ گد گوشت کی لالچ میں اوپر ہی کی طرف پرواز کرتے رہیں اور خود تیر کمان لے کر تخت پر بیٹھا اور گد نمرود کو لے کر آسمان کی طرف اڑنے لگے اور نمرود اتنی اونچائی پر پہنچ گیا کہ پہاڑ مٹی کا ڈھیر نظر آنے لگے اور کررہِ عرض سمندر میں جہاز کی مانت دکھائی دینے لگا تب نمرود نے آسمان پر تیر چلایا لیکن تیر واپس آ گیا اور نمرود اپنے ارادے میں ناکام رہا آخر کار خدا کے حکم سے ایک کیڑہ اس کی ناک میں گھس گیا اور نمرود چار سو برس تک عذیت اٹھاتا رہا اور ہلاک ہوا قرآن شریف میں خدای کا دعویٰ کرنے والے اس بادشاہ کا نام نہیں آتا البتہ انجیل کے پرانے اہد نامے میں نمرود کا ذکر موجود ہے کتاب پیدائش باب دس اور یہود کی ابتدائی کتابوں میں بھی نمرود کے قصے تفصیل سے ملتے ہیں عرب مفسر اور مورد خالباً ان روایتوں سے واقف تھے چنانچہ انہوں نے خدای کا دعویٰ کرنے والے بادشاہ کو متفقہ طور پر نمرود لکھا ہے اور قرآن شریف کی آیتوں کی تشریح میں اس بادشاہ سے وہ سب داستانیں منصوب کر دی ہیں جو یہود میں رائج تھیں لیکن عراق کے آثار قدیمہ سے ابھی تک ایسی کوئی لوح برامت نہیں ہوئی ہے جس سے ان روایتوں کی تصدیق ہوتی ہو حتیٰ کہ بادشاہوں کی جو فہرستیں دستیاب ہوئی ہیں ان میں بھی نمرود نام کے کسی آدمی کا تذکرہ نہیں ملتا ہاں موسل سے 22 میل کے فاصلے پر اشور نصیر پال 883 تا 869 قبل مسیح نے جس مقام پر اپنا محل اور نیا دار السلطنت تعمیر کیا تھا اسے ضرور نمیرود کہتے ہیں اشور نصیر پال بڑا جنگجو اور فاتح فرما روا گزرا ہے این ممکن ہے کہ شہر نمیرود کے اس بادشاہ کی یا اس کے جانشینوں کی جنہوں نے یہودیوں کو اسیر کیا تھا داستانیں یہودی روایتوں میں منتقل ہو کر نمرود بادشاہ کی داستانیں بن گئی ہوں گو نمرود کی شخصیت کا اب تک سراغ نہیں مل سکا ہے لیکن گدھ کی پیٹ پر بیٹھ کر آسمان پر جانے کا قصہ قدیم بابولی، بیسویں صدی قبل مسیح، اشوری اور نو اشوری عہد کے کئی نوشتوں میں ملا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گدھ کی داستان بہت پرانی ہے سومیر کی فہرست شاہاں میں کیش کے ایک بادشاہ اتانہ کا ذکر آیا ہے جو گڑریہ تھا اور آسمان پر گیا تھا قدیم اکادی عہد کی ایسی کارتوسی مہریں بھی ملی ہیں جن پر ایک گڑریہ کی تصویر کندہ ہے اور وہ گدھ کی پیٹ پر بیٹھ کر آسمان پر پرواز کر رہا ہے البتہ اتانہ کی داستان میں سفر کے جو محرکات درج ہیں وہ نمرود کے سفر سے بالکل مختلف ہیں اتانہ بچارہ تو لاولد تھا اس لیے وہ آسمان پر شجر تولید لانے گیا تھا نہ کہ خدای عرش کا مقابلہ کرنے کہتے ہیں کہ اتانہ بڑا طاقتور بادشاہ تھا اس کا خزانہ ہیر جواہرات سے بھرا تھا لیکن اس کے کوئی اولاد نہ تھی اس لیے وہ بہت مغموم رہتا تھا ایک دن وہ شہر سے دور جنگلوں میں گھوم رہا تھا کہ اس نے کسی پرندے کے کراہنے کی آواز سنی بادشاہ آواز کی سمت چل پڑا اور جب آواز کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک زخمی گد کونے کے اندر پڑا کرا رہا ہے اتانہ نے پرندے سے پوچھا کہ اے پرند تو اس کونے میں کیسے گیرا اور تجھے کس نے زخمی کیا گد نے کہا کہ اے بادشاہ میں بڑا پاپی ہوں ایک سانپ میرا دوست تھا میں نے اس کے ساتھ بد اہدی کی اب صدا بگت رہا ہوں اے اتانہ اگر تو مجھے اس قید سے نجات دلوائے تو میں تیرے دل کی مراد پوری کر دوں اور تیری ملکہ کی گود نو مہینے میں ہری ہو جائے بادشاہ نے گد کو کونے سے نکالا اور جب اس کے پر سوک گئے تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ تُو میری پیٹ پر بیٹھ جا میں تجھے اڑا کر وہاں لے جاؤں گا جہاں شجر تولید اگتا ہے لیکن خبردار راستے میں آنکھیں نہ کھولنا بادشاہ نے گد کی ہدایتوں پر عمل کیا اور گد کی مدد سے شجر تولید حاصل کرنے میں کامیاب ہوا قدیم داستان گو نے تمہید میں خداِ عرش انو کے دربار کا نقشہ کھینچا ہے اور بتایا ہے کہ یہ قصہ اتنا پرانا ہے کہ اس وقت تک عراق میں بادشاہت بھی نازل نہیں ہوئی تھی گد کی کہانی عظیم دیوتا انو اپنے تخت پر بیٹھا تھا وہی جو قسمت کے فیصلے کرتا ہے اور دوسرے دیوتاؤں سے زمین کے بارے میں مشورہ کر رہا تھا ان دیوتاؤں سے جنہوں نے چاروں کونے پیدا کیے وہ سب انسان کے خلاف تھے پس انہوں نے انسان کے لیے وقت مقرر کر دیا تھا اس وقت تک کالے بال والوں نے کسی کو بادشاہ نہیں بنائے تھا اس وقت تک کسی کے سر پر تاج بھی نہیں رکھا گیا تھا نہ کلغی باندھی گئی تھی اور نہ اسائے شاہی میں لاجوردی کا جڑاؤ کام بنا تھا دیوتاؤں کے مندر بھی تعمیر نہیں ہوئے تھے ساتوں دیوتاؤں نے آبادکاروں پر پھاٹک بند کر دیئے تھے اور اسائے شاہی، تاج، کلغی اور گڑریے کا آنکر یعنی بادشاہت کی تمام علامتیں سب ارش پر انو کے پاس جمع تھے کیونکہ اس وقت تک زمین کے باشندوں کے بارے میں دیوتاؤں نے کوئی مشورہ نہیں کیا تھا تب بادشاہت آسمان سے اتری اس تمہید کے بعد قصے کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ ایک گد کسی پیڑ پر رہتا تھا وہیں ایک سامپ نے بھی اپنا بل بنا رکھا تھا کچھ عرصے کے بعد سامپ اور گد میں دوستی ہو گئی اور انہوں نے اہد کیا کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے انہوں نے بہادر شمس کے روبرو قسم کھائی کہ جو کوئی اپنے اہد کی خلاف فرضی کرے شمس اسے جلاد کے حوالے کر دے اور وہ راستہ بھول کر بھٹکتا پھرے اور پہاڑ اپنے دروں کو اس پر بند کر دے اور شمس کا جال اسے پکڑ لے اور گرا دے جب گد جنگلی بیل یا جنگلی گدھے کا شکار کرتا تو سامپ اس میں حصہ لگاتا اور کھا کر اپنے بچوں کو بھرانے چلا جاتا جب سامپ پہاڑی بکرے یا ہرن کو مارتا تو گد اس میں حصہ لگانے آ جاتا اور کھا کر اپنے بچوں کو بھرانے چلا جاتا اسی طرح بہت دن گزر گئے اور گد کے بچے عمر اور وزن میں خوب بڑھ گئے تب گد کے دل میں بدی نے گھر کیا اور اس نے اپنے دوست کے چھوٹے بچوں کو کھانے کا تہیہ کیا اس نے موں کھولا اور اپنے بچے سے کہا میں سمپولوں کو کھاؤں گا اور آسمان پر اڑ جاؤں گا اور درخت کی چوٹی پر اتر کر اس کے پھل سے پیٹ بھر لیا کروں گا مگر اس کا بچہ بڑا ہوشیار تھا اس نے باپ سے کہا باپ ایسا ہرگز نہ کرنا ورنہ شمس کا جال تجھے پکڑ لے گا شمس کا سراب تجھے ہلاک کر دے گا لیکن گذ نے بیٹے کی بات نہ مانی وہ نیچے اترا اور سمپولوں کو کھا گیا دوپہر میں جب سام اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر لوٹا اور بل میں گیا تو اس کے بچے غائب تھے اس نے ہر جگہ ڈھونڈا مگر بچوں کو نہ پایا تب وہ شمس کے روبرو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور اس نے رو رو کر شمس سے فریاد کی بہادر شمس میں نے تجھ پر بھروسہ کیا میں نے گذ کو اپنا دوست بنایا اور اس کی خدمت کی لیکن گذ آیا اور میرے بچوں کو کھا گیا اب میرا گھونسلا ویران ہے میرے بچے مر چکے ہیں او شمس گذ نے میرے ساتھ جو بدی کی ہے اس سے آگاہ ہو او شمس بے شک تیرا جال پوری زمین پر پھیلا ہوا ہے اور آسمان بھی اس کے پھندے میں اسیر ہے پس گذ تیرے جال سے بچ کر جانے نہ پائے بدکار زو جو دوستوں کے ساتھ برائی کرتا ہے جب شمس نے سام کی فریاد سنی تو اس نے اپنا موں کھولا اور سام سے کہا تو یہاں سے روانہ ہو جا پہاڑ کو عبور کر وہاں میں تیرے لیے ایک جنگلی بیل کو باندھ دوں گا تو اس کا پیٹ پھارنا اور اس کے اندر چھپ کر بیٹھ جانا تب ہر قسم کے پرندے آسمان سے بیل کا گوشت کھانے نیچے آئیں گے اور گد بھی آئے گا کیونکہ اس کو اپنا خراب انجام معلوم نہیں ہے مگر وہ بڑی احتیاط سے آئے گا اور پیٹ کے اندر گوشت تلاش کرے گا جب وہ اندر داخل ہو تو اسے پکڑ لینا اور اس کے پنک اور چونچ توڑ دینا اور اسے گڑھے میں پھینک دینا جہاں وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائے گا شمس کے حکم کے مطابق سامپ نے پہاڑ عبور کیا اور جب وہ بیل کے پاس پہنچا تو اس نے بیل کا پیٹ چاک کیا اور اس کے اندر اپنا بسیرہ بسایا اور ہر طرح کے پرند گوشت کھانے آسمان سے نیچے آئے اگر گد کو اپنا انجام معلوم ہوتا تو وہ دوسرے پرندوں کے ساتھ گوشت کھانے کبھی نہ آتا گد نے مو کھولا اور اپنے بچے سے کہا آؤ نیچے بیل کا گوشت کھانے چلیں لیکن بچہ بہت ہوشیار تھا اس نے باپ سے کہا باپ نیچے مت اترو شاید بیل کے اندر سامپ چھپا بیٹھا ہو مگر گد نہ مانا اس نے کہا میں تو نیچے گوشت کھانے ضرور جاؤں گا سامپ بھلا مجھے کیسے کھا سکتا ہے اور وہ نیچے اترا اور بیل کے پاس گیا اس نے بیل کا اگلا حصہ غور سے دیکھا اس نے بیل کا پچھلا حصہ غور سے دیکھا پھر اس نے بیل کے پیٹ میں جھانک کر دیکھا اور جب وہ اندر داخل ہوا تو سامپ نے اسے پروں سے پکڑ لیا گد نے اپنا مو کھولا اور سامپ سے کہا مجھ پر رحم کھا میں تجھے ایسا تحفہ دوں گا جو شادی میں دولہ کو دیا جاتا ہے سامپ نے اپنا مو کھولا اور گد سے کہا اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو شمس کو کیا جواب دوں گا وہ اٹھی مجھے سزا دے گا پس اس نے گد کے پنک اور چونچ توڑ ڈالے اور اس کے پر نوچ لیے اور اسے گڑھے میں پھینک دیا تاکہ وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائے اور گد روز شمس سے فریاد کرتا کیا میں گڑھے میں پڑا پڑا جان دے دوں خداوند میری جان بخشی کر دے میں ابت تک تیرے گن گاتا رہوں گا شمس نے اپنا مو کھولا اور گد سے کہا تو بدکار ہے اور تُو نے مجھے بہت دکھ دیا ہے دیوتاؤں نے جس چیز کو منع کیا تھا تُو نے وہ چیز کھائے اب تُو لاکھ وعدے کرے میں تیرے پاس نہ آوں گا البتہ میں تیرے پاس ایک آدمی بھیجوں گا وہ تیرا ہاتھ پکڑے گا اتانہ شمس سے روز التجا کرتا شمس دیوتا میں نے اپنی سب سے موٹی بھیڑیں تجھے کھلائیں زمین میرے ہلوانوں کا ایک خون پیتی ہے میں دیوتاؤں کی عزت کرتا ہوں ندائے غیب کی محافظ دیوداسی انہیں ہر طرح کی مدد کی خداوند اب تُو اپنے موہ سے مجدہ سنا مجھے شجر تولید کی زیارت نصیب کر میرا بوجھ ہلکہ کر اور میرا ایک نام لیوہ پیدا کر شمس نے اپنا مو کھولا اور اتانہ سے کہا تُو سفر پر روانہ ہو اور پہاڑ کو عبور کر وہاں تجھے ایک گڑھا ملے گا گڑھے کے اندر جھانک کر دیکھ وہاں ایک گد زخمی پڑا ہے وہی تجھے شجر تولید کی زیارت کروائے گا اتانہ شمس کے حکم سے سفر پر روانہ ہوا اس نے پہاڑ عبور کیا اور جب وہ گڑھے کے پاس پہنچا اور اس کے اندر جھانکا تو وہاں ایک گد فسا پڑا تھا گد نے اپنا مو کھولا اور اتانہ سے کہا بتا تو یہاں کیوں آیا ہے اتانہ نے مو کھولا اور کہا میرے دوست مجھے شجر تولید کا راستہ دکھا مجھے شجر تولید بخش دے میرا بوجھ ہلکہ کر دے تاکہ دنیا میں میرا نام چلے گد نے اتانہ کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور کہا تو بے شک اتانہ ہے تو مجھے اس گڑھے سے نکال پھر میں تجھے اولاد دوں گا اور ابت تک تیرے گن گاتا رہوں گا اتانہ نے بڑی مشکل سے گد کو گڑھے سے نکالا تب گد نے اتانہ سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اور تم خداوند انو انلیل اور ایہ کے محل کے پھاٹک کے سامنے کھڑے ہیں اور ہم نے تعظیم سے اپنے سر جھکا لیے ہیں پھر ہم کمر شمس اداد اور اشتار کے پھاٹک پر پہنچے ہیں میں نے پھاٹک کھولا اور ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو مجھے ایک سنہرے تخت پر اشتار بیٹھی ہوئی دکھائی دی وہ چمکیل زیورات سے لدی ہوئی تھی اور اس کے تخت کے پائیوں کے پاس شیر لیٹے سو رہے تھے میں تخت کے قریب پہنچا تو شیر جاگ اٹھے اور خوف سے میری آنکھ کھل گئی اشتار کی زیارت اس بات کی علامت تھی کہ اتانہ کی آرزو پوری ہوگی اس تمہید کے بعد گد نے اتانہ سے کہا کہ میں تجھے انو کے دربار میں لے جاؤں گا تو میرے سینے پر اپنا سینہ رکھ لے اور میرے پروں کو اپنے ہاتھوں سے مضبوط پکڑ لے اور اپنے بازو میرے بدن کے گرد ہمائل کر دے چنانچہ اتانہ نے ایسا ہی کیا اور گد اتانہ کو لے کر عرش کی جانب پرواز کرنے لگا جب وہ ایک کوس اوپر اڑ چکے تو گد نے اتانہ سے کہا میرے دوست ذرا زمین کی طرف دیکھو اور بتاؤ وہ کیسی نظر آتی ہے اور سمندر اور ایکو پہاڑ پر بھی نظر ڈالو اتانہ نے جواب دیا کہ زمین ایک پہاڑی کی مانند ہے اور سمندر پانی کا طلاب معلوم ہوتا ہے اور جب دو کوس اوپر اڑ چکے تو گد نے پھر وہی سوال کیا اور اتانہ نے کہا کہ اب زمین ایک کھیت کی مانند ہے اور سمندر روٹی کی ٹوکری معلوم ہوتا ہے اور جب وہ تین کوس اڑ چکے تو گد نے پھر وہی سوال کیا اور ایتانہ نے کہا کہ اب تو مالی کے کونے کی معنی نظر آتی ہے اور ایتانہ ڈر گیا اور اس نے گد سے کہا کہ میرے دوست میں اس سفر سے باز آیا تو مجھے واپس لے چلو مگر گد نے دلاسہ دیا اور ایتانہ کی ڈھارس بندھائی وہ انو کے عرش پر پہنچے اور انو انلیل اور ایہ کے پھاٹک میں داخل ہوئے اور انہوں نے دیوتاؤں کے روبرو تعظیم سے اپنے سر جھکائے پہلاخر ایتانہ شجر تولید حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور گد کی پیٹ پر بیٹھ کر وطن واپس آیا اور اس کے اولاد ہوئی اور اس کا نام دنیا میں باقی رہا عجیب بات ہے کہ اکادی اور اشوری نوشتوں میں کسی ایسے بادشاہ کا تذکرہ نہیں ملتا جس نے خدای کا دعویٰ کیا ہو یا جسے ریایہ دیوتا سمجھ کر پوچھتی رہی ہو بلکہ اکادی اور اشوری فرما رواتو دیوتاؤں کی خدمت کرنا اور ان کے لئے آلی شان مابد تعمیر کرنا اپنا فرض منصبی خیال کرتے تھے وادی دجلہ و فراد کی داستانوں میں فقط ایک ہیرو گل گامش ایسا گزرا ہے جس کی خداوندی صفات کا ذکر کیا گیا ہے مگر وہ بھی فقط تین چتھائی دیوتا تھا اور ایک چتھائی انسان کیونکہ حیات عبدی اس کی قسمت میں نہیں لکھی تھی لیکن مصر کے فرانہ اپنے آپ کو حقیقی معنو میں دیوتا اور دیوتا کی اولاد خیال کرتے تھے چنانچہ ایک شاہی رسم کے مطابق شادی کے بعد فران کی ملکہ خدا مصر آمون را کے مندر میں جاتی تھی اور آمون کی خوابگاہ میں رات پسر کرتی تھی اور آمون را فران کے بھیس میں خوابگاہ میں آتا تھا اور ملکہ کے ساتھ مباشرت کرتا تھا یہ رسم اس وقت تک جاری رہتی جب تک ملکہ واقعی حاملہ نہ ہو جاتی اس مباشرت کا منظر دیر البحری اور لکسر کے قدیم مابدوں میں دیواروں پر بڑی چابک دستی سے کندہ کیا گیا ہے اور اس کی رنگین تصویریں بھی بنائی گئی ہیں تصویروں کے اندر ہیرو غلافی خطوط میں اس منظر کی تفصیل بھی لکھتی گئی ہے یعنی ہائیرو گلیفک لیڈرز ہیرو غلافی اسی بنا پر مصر کے بادشاہ آمون را کے اوتار تصور ہوتے تھے اور ان کی ذات اتنی ہی واجب الاحترام اور سزاوار اطاعت و ستائش تھی جتنی آمون را کی مصری عقیدے میں بادشاہ کبھی مرتا نہ تھا بلکہ آمون را کے پاس چلا جاتا تھا اس عقیدے کے سیاسی مقاصد اور محرکات تو معمولی اکل کے انسان کی بھی سمجھ میں آ سکتے ہیں لیکن ہماری بحث کا موضوع ملوکیت کے روحانی حربے نہیں ہیں بلکہ ہم تو یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں میں دیوتاؤں اور خداوں کا تصور کب کیوں اور کیسے پیدا ہوا پچھلے باب میں عرض کیا جا چکا ہے کہ زراعت عورتوں کی ایجاد ہے چنانچہ زراعت کے ابتدائی دور میں ہر جگہ اموی یا مادر سری نظام قائم تھا اور یہی وجہ ہے کہ زرعی پیداوار کی افضائش کی تمام ساہران عرص میں جگ ماتا یا مادر عرض کی مورتیوں کے گرد گھومتی ہے لیکن جب انسان نے بھاری بھاری حل ایجاد کیے تو اموی نظام کے لیے اجل کا پیغام آ گیا کیونکہ حل اور بیل کی مدد سے کاشتکاری کے لیے جس جسمانی قوت کی ضرورت تھی وہ فقط مردوں کو حاصل تھی حل کے ذریعے کھیتی باڑی کرنے سے زرعی پیداوار کئی گناہ بڑھ گئی اور فاضل پیداوار کی خرید و فروخت کا رواج پڑا پیداوار اور تجارتی لیندین میں جس نسبت سے اضافہ ہوتا گیا عورت کا اثر و اقتدار معاشرے میں اسی نسبت سے گھٹا گیا یہاں تک کہ دنیا کے اکثر و بیشتر خطوں میں اموی نظام قریب قریب مادوم ہو گیا اور اس کی جگہ ابوی نظام یا پدرسری نظام نے فروغ پایا اس سماجی انقلاب کا اثر زندگی کے دوسرے شعبوں پر بھی پڑا مثلاً اموی نظام میں سہر کی تمام رسمیں عورتیں ادا کرتی تھی لیکن ابوی نظام کے تسلط کے بعد سہر کا سارا کاروبار عورتوں کے ہاتھ سے نکل گیا اہد ماضی کی یاد تازہ کرنے کے لیے اگرچہ اکہ دکہ جادوگرنیاں ابوی نظام میں بھی باقی رہیں لیکن اب ان کی حیثیت بلکل سانوی تھی یہ بتانا تو مشکل ہے کہ وادی دجلہ و فرات میں اموی نظام کی جگہ ابوی نظام کا برائج ہوا البتہ یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ اموی نظام وہاں شہری ریاستوں کے وجود میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو چکا تھا یہ بھی ایک تیشدہ حقیقت ہے کہ انسان کے ذہن نے دیوتاؤں کی تخلیق ابوی نظام ہی کے زمانے میں کی خواہ یہ ابوی نظام گیاہستانی اور گلہ بانی کے دور کا ہو یعنی آریاؤں کے دیوتا یا حل اور کانسے کی تہذیب کے دور کا یعنی مصر، عراق وغیرہ البتہ یہ مسئلہ غور طلب ہے کہ انسانی معاشرے کو ان دیوتاؤں کی ضرورت کیوں پیش آئی اور ذہنی شعور کی کس منزل پر پہنچ کر انسان نے اس ضرورت کو محسوس کیا ان سوالوں کے جواب میں علماء آثار قدماء کے انداز فکر سے استدلال کرتے ہیں چنانچہ پروفیسر فرینک فرڈ اور جیکب سن نے اپنی تصنیف فلسفے سے پہلے یا بی فور فلاسفی میں قدماء کے انداز فکر کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ لوگ قدرت کے تمام مظاہر کو فعال اور صاحب ارادہ شخصیتیں تصور کرتے تھے ان کے نزدیک بعض شخصیتیں بڑی مشفق اور مہربان تھی جیسے زمین سورج اور چاند کی شخصیتیں بعض شخصیتیں بڑی طاقتور تھی جیسے آندھی بجلی اور طوفان بعض شخصیتیں بڑی پوراسرار اور پیچیدہ تھی جیسے پانی کی شخصیت کہ خوش ہو تو کھیتیاں لہلہائیں اور چراغاہیں سرسبز ہو جائیں اور نہ خوش ہو تو پانی کا بہاؤ انسانوں فصلوں اور مویشیوں سب کو فنا کرتے بعض شخصیتیں بڑی دراؤنی تھی جیسے بیماری اور موت کی شخصیتیں قدیم انسان ان شخصیتوں کے لیے دیوتا کی اسطلاح استعمال کرتا تھا مگر وہ ان دیوتاؤں کو فوق الفطرت یا ماورائے حقیقت نہیں سمجھتا تھا بلکہ اس نے تو ان دیوتاؤں کو انسانی شکلیں صورتیں عادتیں اور خصلتیں بھی عطا کر دی تھی اس کا خیال تھا کہ یہ دیوی اور دیوتا انسان کے مانند کھاتے پیتے اور آرام کرتے ہیں انسانوں ہی کی مانند ان کی شادی ہوتی ہے اور انسانوں کی مانند وہ اولاد پیدا کرتے ہیں یہ دیوی دیوتا عشقی لذتوں اور حوص کی بے شرمیوں سے بھی آشنا تھے ان سے نیکیاں بھی سرزد ہوتی تھی اور بدیاں بھی وہاپس میں لڑتے جھگڑتے بھی تھے اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں بھی کرتے رہتے تھے اور روتے بھی تھے اور غصہ بھی کرتے تھے بیماریاں انہیں بھی ستاتی تھی اور لافانی ہونے کے باوجود کبھی کبھی ملکہِ ظلمات کا دست دراز انہیں بھی موت کے مزے چکھا دیا کرتا تھا غرضے کے ان دیوتاؤں کا رہن سہن انسانی معاشرے کا پرتاؤ تھا اسی بنا پر یونان کے مشہور مورخ زینوفون چار سو تیس تا تین سو پچپن قبل مسیح نے مزاہیہ انداز میں کہا تھا کہ اگر گھوڑے بیل اور شیر بھی دیوتاؤں کو مانتے ہوتے تو ان دیوتاؤں کی شکلیں اور خسلتیں گھوڑے بیل اور شیر سے مشابہ ہوتی اور ارستو نے اپنی کتاب سیاسیات میں لکھا تھا کہ انسان فقط اپنے دیوتاؤں کی شکلوں کا قیاس اپنی شکلوں سے نہیں کرتا بلکہ ان کی زندگی کے طور طریقوں کو بھی اپنے جیسا سمجھتا ہے مگر بعض علماء عمرانیات ہربرٹ سپینسر اور گرانٹ ایلن وغیرہ اس نظریہ کو نہیں مانتے اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ مظاہر قدرت کو دیوی دیوتا کا روپ دینے کے لیے جو ذہنی شعور درکار ہوتا ہے ابتدائی انسان اس سے محروم تھا وہ اگر شعور رکھتا تھا تو فقط اپنے اسلاف کا وہ اسلاف ہی کے حقیقی اور فرضی کارناموں سے واقف تھا اور ان کو یاد کرتا رہتا تھا امتداد زمانہ کے ساتھ ان اسلاف کی اصلی شخصیتیں روایتوں کے امبار تلے دب گئیں رفتہ رفتہ حقیقت پر خرافات کی اتنی تہیں جم گئیں کہ لوگ اسلاف کی اصل شخصیتوں کو بھول گئے اور افسانوی شخصیتوں کو دیوتا سمجھ کر ان کی پرستش کرنے لگے اگر کسی شخص کے کارنامے قبیلے تک محدود رہے تو وہ قبیلے کا دیوتا کہلائے اگر کسی شخص کو قومی سورما کا رتبہ نصیب ہوا تو وہ پوری قوم کا دیوتا قرار پایا اور اگر اس کے کارناموں نے پورے ملک کی زندگی کو متاثر کیا تو وہ پورے ملک کا دیوتا تسلیم کر لیا گیا ان عالموں نے قدیم مصر یونان چین رومت القبرہ اور ہندوستان کی تاریخوں سے اسلاف پرستی کی بکسرت شہادتیں پیش کی ہیں اور بتایا ہے کہ کس طرح باز نامور بادشاہوں یا ہیرووں کو ان کے مرنے کے بعد دیوتا کا مرتبہ حاصل ہوا مثلا رگوید کا سب سے بڑا دیوتا اندر دراصل ان آریا قبیلوں کا ہیرو تھا جنہوں نے وادی سندھ کی تہذیب کو تاراج کیا اسی طرح رام چندر اور کرشن مہاراج وادی گنگو جمن کے قدیم ہیرو تھے جن کو دیوتا کا رتبہ مل گیا ان دانشوروں نے دور حاضر کی ان پسماندہ قوموں کی اسلاف پرستی کی بھی بکسرت مثالیں دی ہیں جو اب تک ہر مرنے والے کو دیوتا سمجھتی ہیں اور فقط انہی کی پرستش کرتی ہیں ہربرٹ سپینسر تو اپنے دعوے میں یہاں تک مبالغہ کرتا ہے کہ تمام دیوی دیوتا خواہ وہ مصر کے ہوں یا چین اور یونان کے عراق کے ہوں یا ہندوستان اور میکسیکو کے ابتداء میں دراصل نامور اسلاف ہی تھے دانا یانِ اثار و عمرانیات نے دیوتاؤں کے زمن میں خدا واحد کے تصور سے بھی بحث کی ہے وہ علماء مذہب کے اس دعوے کو تسلیم نہیں کرتے کہ ابتداء انسان ایک خدا کو مانتا تھا اور اسی کی عبادت کرتا تھا یا یہ کہ شرک کی بدتیں واحدانیت کے بعد نمودار ہوئیں تب واحدانیت کی تبلیغ کرنے والے پیغمبر آئے اور انہوں نے واحدانیت کو شرک کے بتوں سے پاک صاف کیا علماء عمرانیات کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی تاریخی شہادت موجود نہیں ہے جس سے ثابت ہو سکے کہ انسان ابتدائی سے واحدانیت پرست تھا یہ تو درست ہے کہ شرک اور بت پرستی کا قلعہ کمہ خدا واحد پر ایمان لانے والے مذہب نے کیا لیکن اس کی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ ابتدائی انسان بھی معاہد تھا گرانٹ ایلن نے تو یہودیوں کے خدا واحد یہوہ سے بحث کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ یہودی حضرت موسیٰ کی باست کے سینکڑوں برس بعد تک متعدد مقامی اور قومی دیوتاؤں کی پوجہ کیا کرتے تھے اور ان کا خدا واحد کا تصور پانچویں چھٹی صدی قبل مسیح سے پہلے مکمل نہیں ہوا تھا لیکن خدا واحد کی بحث ہمارے موضوع سے خارج ہے کیونکہ دجلہ و فرات یا نیل کی وادی میں بسنے والی پرانی قومیں خدا واحد کے تصور سے کبھی آشنا نہیں ہوئیں مصر کے فقط ایک فرعون اخناتون تیرہ سو پچھتر تا تیرہ سو اٹھاون قبل مسیح نے وحدانیت کا سکہ بٹھانے کی کوشش کی تھی لیکن یہ وحدانیت بھی سورج دیوتا آتون کی تھی اور پروہتو نے اس کوشش کو بھی ناکام بنا دیا تھا بہرحال اسلاف کی عظمتوں کے افثانوں نے دیوتا کا روپ اختیار کیا ہو یا مظاہر قدرت کی فعالی اور صاحب ارادہ شخصیتوں کا تصور دیوتاوں کے پیکر میں ڈھل گیا ہو یہ حقیقت ہے کہ دیوتاوں کی تخلیق ذہن انسانی ہی کی مرہون منت ہے مگر تخلیق کا یہ عمل کئی مدارج سے گزرا ہے اور یہ وہی مدارج ہیں جہاں پہنچ کر انسان کی سماجی زندگی میں اہم تغیرات رونما ہوئے ہیں سر جیمز فریزر ان مدارج کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ پہلا دور وہ تھا جس میں سہر کو فروغ ہوا اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ خوراک تھا چنانچہ انسان خوراک کی فراہمی کے لیے اپنی جسمانی طاقت کے علاوہ عمال سہر سے بھی کام لیتا تھا ابتدا میں تو پورا قبیلہ ان رسموں میں برابر کا شریک ہوتا تھا لیکن معاشرے میں جب تقسیم کار نے رواج پایا تو جادو منتر کے فرائض قبیلے کے سب سے تجربہ کار اور زی فہم فرد کے سپورت کر دئیے گئے وہ فراہمی خوراک کی ذمہ داریوں سے آزاد ہو گیا اور اس کی ساری قوت اور وقت ساہرانہ عمل کو معصر سے معصر تر بنانے پر صرف ہونے لگی یہی شخص قبیلے کا حکیم اور طبیب بھی ہوتا تھا وہ علاج معالجے کے لیے دھاتیں اور جڑی بوٹیاں تلاش کرتا اور ان کی تاثیر معلوم کرتا رہتا موسم کی تبدیلیوں کا متعلیہ کرنا اور ان تبدیلیوں کا جو اثر ہیوانات اور نباتات پر ہوتا ہے اس سے آگاہی بھی جادو گری کے فرائض میں داخل تھی اور قبیلے کو پورا یقین ہوتا تھا کہ ہماری شکاری مہم میں اس شخص کی ساہرانہ طاقتوں کی بدولت کامیاب ہوتی ہیں وہ جب چاہتا ہے تو آسمان سے پانی برسنے لگتا ہے اور جب چاہتا ہے تو ہوا کی رفتار کم ہو جاتی ہے وہ اپنے جادو کے زور سے شکار میں زخمی ہونے والوں کو اچھا کر دیتا ہے اور ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ دیتا ہے وہی مویشیوں کی نسل بڑھاتا ہے اور اناج کی فصلیں اگاتا ہے جس شخص میں اتنے اوساف ہوں وہ ظاہر ہے کہ قبیلے کا سب سے صاحب اثر و اختیار شخص ہوگا رفتہ رفتہ جب انفرادی ملکیت نے طاقت پکڑی تو ان صاحروں کی دولت اور قوت میں اور اضافہ ہو گیا وہ بادشاہ بن گئے اور بادشاہوں کے لیے خدائی کا دعویٰ کرنا چندہ دشوار نہ تھا چنانچہ سر جیمز فریزر دور حاضر کی پسماندہ قوموں سے مثالیں پیش کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جنوب مشرقی افریقہ کی زمباز قوم فقط اپنے راجہ کو دیفتہ مانتی ہے اور اسی کی پوجہ کرتی ہے یہ راجہ بھی اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ بارش اسی کے حکم سے ہوتی ہے اور اگر بادل کبھی حکم ادولی کرتے ہیں تو وہ آسمان میں تیر مار کر بادلوں کو سزا دیتا ہے گرمی اور سردی کے موسم بھی اسی کی مرضی سے آتے جاتے ہیں اسی طرح وستی افریقہ کی باگاندہ قوم کا ایمان ہے کہ ان کا ساہر دیوتا جھیل نیانزہ کے کنارے پہاڑوں میں رہتا ہے اس دیوتا سے بادشاہ اور ریایہ دونوں خوف کھاتے ہیں وہ اپنی قوم کو غیب کی باتیں بتاتا ہے اس میں بیمار کو اچھا کرنے اور تندرست کو بیمار بنانے کی صلاحیت ہے وہ چاہے تو بارش ہو اور نہ چاہے تو زمین کو پانی کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہو اروار قوم کا سردار بھی اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا وہ کئی کئی دن کچھ کھاتا نہ تھا اور ڈینگ مارتا تھا کہ میں خدا ہوں مجھ کو غزہ کی کیا ضرورت ہے میں تفریحن کبھی کبھار کچھ کھا لیتا ہوں اور ادھا قوم کے سردار نے انگریز افسروں سے جنہوں نے نائجیریا پر حملہ کیا تھا کہا تھا کہ خدا نے مجھے اپنا ہمشکل بنایا ہے اور میں خود بھی خدا ہوں سیام کا بادشاہ بھی دیوتا کی مانند پوجا جاتا تھا اس کی ریایہ کو بادشاہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی اجازت نہ تھی جب وہ سڑک پر سے گزرتا تو لوگ سربسجود ہو جاتے تھے اس کے لیے چند الفاظ مخصوص تھے اور یہ الفاظ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے تھے اس کے سر کے بالوں پاؤں کے تلووں حتیٰ کہ اس کی سانس کے لیے بھی الفاظ مخصوص تھے ابھی کل کی بات ہے کہ جاپان کے موجودہ بادشاہ ہیرو ہیٹو کو جاپانی قوم سورج دیوتا کا بیٹا اور دیوتا سمجھتی تھے ان عقائد پر ہمیں حیرت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ مسلمان بھی گزشتہ تیرہ سو سال سے ہر بادشاہ کو ذل اللہ اور ذل سبحانی کہہ کر پکارتے رہے ہیں حالانکہ اسلام تمام مذاہب سے زیادہ وحدانیت کی تلقین کرتا ہے اور ملوکیت کی وجہے جمہوریت کا علم بردار ہے وادی دجلہ و فرات کے دیوتاؤں کے ظہور و نمود کے بارے میں ہماری معلومات ہنوز بہت ناقص ہیں چنانچہ وسوق سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان لیل، ایہ، انو اور دوسرے دیوتا دراصل ساہر یا بادشاہ تھے جن کو لوگوں نے دیوتا بنا دیا یا مظاہر قدرت کو شخصی پیکر دینے کے باعث یہ صورت پیدا ہوئی البتہ یہ واقعہ ہے کہ دیوتاؤں کی آڑ میں ان کے پروہتوں نے اپنے عقیدت مندوں کے ذہنوں اور دلوں پر کئی ہزار برس تک حکومت کی یہ پروہت پرانے زمانے کے ساہر ہی تھے جنہوں نے شخصی ملکیت کے دور میں ہر بڑے شہر میں اپنے اپنے مرکز قائم کر لیے تھے وہی ان شہروں کے اولین سیاسی سربراہ بھی تھے یہ بھی ممکن ہے کہ شہر کے بانی یا سربراہ کو آنے والی نسلوں نے دیوتاؤں کا مرتبہ دے دیا ہو اور سہر کے مرکز مذہبی معابدوں میں تبدیل ہو گئے ہوں کیونکہ ان مرکزوں میں دولت کی فراوانی کا تقاضی یہی تھا کہ لوگوں کو اطاعت، عقیدت اور عبادت کی طرف مائل کیا جائے عراقی دیو مالا کے متعلق سے پتا چلتا ہے کہ وادی فرات کے دیوتاؤں کے خد و خال شہری ریاستوں کے دور میں ابرے چنانچہ انسان نے دیوتاؤں کے معاشرے کا جنقشہ بنایا وہ اس کے اپنے معاشرے ہی کا عقص تھا یہ وہ زمانہ تھا کہ مطلق الانان بادشاہتیں ہنوز قائم نہیں ہوئی تھی بلکہ ریاستوں کا نظم و نسق جمہوری طریقوں پر چلتا تھا اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عراقی دیو مالا میں کائنات کے تمام اہم مسائل دیوتاؤں کی مجلسے شورا میں تیپ آتے ہیں کائنات پر کسی ایک دیوتا کی فرما روائی نہیں ہے بلکہ جو فیصلہ بھی ہوتا ہے وہ باہمی صلاح و مشورے سے ہوتا ہے مجلسے شورا ہی یہ فیصلہ بھی کرتی ہے کہ اس کے احکام کو نافذ کرنے کا فرض کس دیوتا کے سپورت کیا جائے جس طرح جمہوری ریاستوں کے اندر سب لوگ برابر نہ تھے بلکہ کوئی دولت مند تھا کوئی محتاج کوئی آقا تھا اور کوئی غلام اسی طرح دیوتاؤں کی آسمانی ریاست میں بھی سب کے مرتبے مساوی نہ تھے بلکہ وہاں بھی چھوٹے بڑے کی تمیز ہوتی تھی اور انسان نے ان کے مرتبے کا میار ان کی طاقت قرار دیا تھا جو دیوتا جتنا طاقتور تھا مجلسے شورا میں مساوات کے باوجود اس کا اثر و اقتدار اتنا ہی زیادہ تھا یہی طاقتور دیوتا مجلسے شورا اور کابینہ کے رکن سمجھے جاتے تھے ان میں سب سے ممتاز مندرجہ زیل دیوتا تھے ایک انو دو ان لیل یا ایہ جو ہوا اور طوفان کا دیوتا اور انو کا بیٹا تھا تین ان کی زمین اور میٹھے پانی کا دیوتا چار ننورتا جنگ کا دیوتا پانچ ننہور سگ مادرِ عرض یا مادرِ کائنات چھے ان نانا یعنی اشتار محبت اور افضائش نسل کی دیوی ان لیل کی بہن سات ارش کی گل ملکہِ ظلمات موت کی دیوی ان نانا کی بہن آٹ ننہ یا سین چان دیوتا سین کا تو عرب میں بھی ویسے ایک دیوتا تھا جس کا نام سین تھا اور لوگ اس کو پکارتے وقت یا سین کہتے تھے نو اتو یا شمس سورج دیوتا ان نو کے لفظی معنی آسمان کی وہ ساتوں کے ہیں یہ وہ ساتیں زمین سورج چاند سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ بسیط اور کشادہ ہیں اس لیے دیوتاؤں کی مجلس شورہ میں ان نو کی شخصیت سب سے زیادہ لائق احترام ہے ان نو دیوتاؤں کے قبیلے کا سب سے بزرگ سب سے سنجیدہ سب سے متحمل مزاج اور باوقار فرد ہے وہ قائد قانون سے کبھی انحراف نہیں کرتا اور نہ کبھی جانبداری دکھاتا ہے وہ نہایت نیک رحم دل اور خطا پوش ہے ایک روایت کے مطابق کائنات کا خالق ان نو ہی ہے ان نو نے سب سے پہلے آسمان پیدا کیا تب آسمان نے زمین کو پیدا کیا اور زمین نے دریاؤں کو پیدا کیا اور دریاؤں نے نہروں کو پیدا کیا اور نہروں نے دلدل کو پیدا کیا اور دلدل نے کیگڑوں کو پیدا کیا دانت کے درد کا منطر دیوتاؤں کی مجلس سے شورہ طلب کرنا ان نو کا فرض تھا البتہ وہ عام طور پر اظہار رائے سے گریز کرتا تھا موجودات عالم کی تقدیر کا فیصلہ ایک لوح پر لکھ لیا جاتا تھا اس لوح کا محافظ انلیل تھا انلیل یا ایہ انلیل کے لفظی معنی توفان کے آقا کے ہیں عراقی دیو مالا میں انلیل سب سے زیادہ صاحب جلال اور طاقتور دیوتا شمار ہوتا تھا وہ انو کی قوت تھا انو کی طاقت کا مظہر تھا اور مجلس شورا کے فیصلوں پر عمل درامت کا فرض عام طور پر اسی کے سپورد ہوتا تھا آسمان اور زمین کے درمیان اسی کا راج تھا اسی نے زمین کو آسمان سے الگ کیا تھا ورنہ ابتدا میں دونوں آپس میں جڑے ہوئے تھے مجلس شورا میں بھی اکثر اسی کی بات مانی جاتی تھی مثلا گل گامش کی داستان میں سور فلک اور ہم بابا کی ہلاکت کے بعد جب مجلس شورا میں انو یہ خیال ظاہر کرتا ہے کہ گل گامش اور انکیدو میں سے ایک کو مرنا ہوگا تو انلیل بڑے تحکمانہ انداز میں یہ فیصلہ صادر کرتا ہے کہ انکیدو کو مرنا ہوگا گل گامش نہیں مرے گا شمس دیوتا دونوں کی وقالت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انکیدو اور گل گامش نے سور فلک اور ہم بابا کو میری جازت سے ہلاک کیا تھا لہٰذا وہ بے قصور ہیں مگر انلیل اسے یہ کہہ کر ڈانٹ دیتا ہے کہ تم روزانہ ان کے پاس جاتے ہو اور انہی میں گھل مل گئے ہو اسی لیے ان کی وقالت کر رہے ہو بیچارہ شمس خاموش ہو جاتا ہے اور انلیل کی بات مان لی جاتی ہے انلیل کی اس حیوت اور طاقت کی وجہ سے نیفر جہاں انلیل کا بڑا مندر تھا وادی کا سب سے مقدس شہر خیال کیا جاتا تھا چنانچہ بابل کے عروج سے پیشتر سمیر اور اکاد کے بادشاہوں کی رسم تاج پوشی انلیل کے مندر ہی میں ادا کی جاتی تھی اور وادی کا ہر بادشاہ اپنا وقار بڑھانے کی خاطر نیفر کو اپنی قلم روح میں شامل کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا سمیری اور اکادی زبانوں میں سب سے زیادہ بھجن اور گیت انلیل ہی کی تعریف میں ہیں اور جن لوگوں نے عراق میں آندھیوں کے جھکنوں اور ریت کے بگولوں کی حشر سامانیاں دیکھی ہیں وہ بخوبی محسوس کر سکتے ہیں کہ وہاں کے قدیم باشندے اس جلالی قوت سے کیوں خوف کھاتے تھے اور اس کی خوشنودی اور رضا جوئی کی کیوں فکر کرتے رہتے تھے چنانچہ ایک گیت میں انلیل کی حمد و سنہ ان لفظوں میں کی گئی ہے انلیل کوہ عظیم کے بغیر کوئی شہر نہیں بن سکتا کوئی بستی نہیں بن سکتی کوئی دکان نہیں چل سکتی بھیڑوں کا باڑا نہیں بن سکتا کوئی بادشاہ پیدا نہیں ہو سکتا کوئی مہا پروہت پیدا نہیں ہو سکتا دریاؤں میں سیلاب کا پانی چڑھ نہیں سکتا سمندر کی مچھلیاں بید کی جھاڑیوں میں انڈے نہیں دے سکتی پرندے زمین میں گھونسلے نہیں بنا سکتے آسمان میں گشت لگانے والے بادلوں سے نمی نہیں برس سکتی پودے اور جھاڑیاں جو میدانوں کی رونق ہیں پنپ نہیں سکتی کھیتوں اور مرغزاروں میں اناج کی بالیاں پھوٹ نہیں سکتی پہاڑی جنگلوں کے درختوں میں پھل نہیں آ سکتے سمیر و اکاد کے مشہور زمزمہ تخلیق کا ہیرو بھی ان لیلی ہی ہے البتہ انیسویں صدی قبل مسیح میں جب بابل کو فروغ ہوا تو وہاں کے پروہتوں نے اس نظم میں تحریف کر کے ان لیل کے بجائے اپنے شہر کے دیوتا مردوک کو داستان کا ہیرو بنا دیا ان کی ان کی کے لفظی معنی آقا عرض کے ہیں اس دیوتا کی شخصیت بہت پیچیدہ ہے وہ بیق وقت خوشکی کا دیوتا ہے اور میٹھے پانی کا بھی سامی لوگ اسے ایہ کہتے تھے یعنی پانی کا گھر کسی ایک دیوتا میں خوشکی اور طریقہ امتزاج بظاہر عجیب معلوم ہوتا ہے لیکن یہ تصور دراصل اس تجربے کا پرتو ہے جو دجلہ اور فرات کے ڈیلٹا میں رہنے والوں کو ہر روز ہوتا ہے وہاں دلدل اور ندی نالے اس کسرت سے ہیں کہ خوشکی اور طریقہ میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا لازمی جزو ہیں یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ ان کی شہر عریدو کا جو اس خطے کی سب سے قدیم بستی ہے خاص دیوتا تھا ان کی دنائی اور فراست کا دیوتا تھا وہ معلم آزم بھی تھا اور علوم و فنون کا محافظ بھی جادو منتر کرنے والے بھی اسی سے دعا کرتے تھے وہ دیوتاؤں کا بڑا بھائی ہے جو خوشحالی لاتا ہے جو کائنات کا حساب دان ہے اور ساری دنیا کا دماغ اور کان نننہ چاند اور سورج کی تابانی نے دنیا کی سبھی پرانی قوموں کو متاثر کیا ہے چنانچہ ہندوستان، ایران، مصر اور یونان قرضے کے ہر ملک میں چاند اور سورج کو رتبہ حاصل تھا رگوید اور پارسیوں کی مقدس کتاب گاتھا میں تو چاند سورج کی سناو صفت میں بکسرت گیت اور بھجن موجود ہے یہی سورت حال وادی دجلہ و فرات میں بھی پائی جاتی ہے البتہ فرق اتنا ضرور ہے کہ مصر، ہند، ایران اور یونان کے برعکس اہل عراق چاند کو سورج پر فضیلت دیتے تھے ان کے عقیدے میں اتو یا شمس دراصل ننہ یا سین کا بیٹا تھا اسی طرح فلسطین اور شام کی پرانی قوموں کا بڑا دیوتا چاند تھا جسے وہ ایلات کہتے تھے چاند کی افضلیت کا سبب غالباً ان علاقوں کا موسم تھا وہاں سورج کی تمازت اتنی تیز ہوتی ہے کہ لوگ دھوپ سے بچنے کے لیے پناہ کے گوشے تلاش کرتے ہیں البتہ جب رات آتی ہے اور چاند کی خنک روشنی سے سہرا اور ریکزار منور ہو جاتے ہیں تو لوگوں کی جان میں جان آتی ہے یہی وجہ ہے کہ ان علاقوں میں ار اور ماری یعنی حریری کی بادشاہتیں بہت دن قائم رہیں اور ان دونوں شہروں کا بڑا دیرتا چاند یا سین ہی تھا جس طرح ہندو اکاوشی اور پوراً معاشی کا تیوہار مناتے ہیں اسی طرح عراق کے لوگ سو ال لا کا تیوہار مناتے تھے لیکن فرق یہ تھا کہ ہندو چاند کی پہلی تاریخ اور چودھویں تاریخ کو مقدس مانتے ہیں اور اہل عراق تیسویں تاریخ کو سو ال لا کے معنی ہاتھ اٹھانے کے ہیں غالباً چاند کی تیسویں تاریخ کو جب رات اندھیری ہوتی تھی تو لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دیوتا سے واپس آنے کی دعا کیا کرتے تھے ایسی ہی ایک دعا اشیور بنی پال کے کتب خانے کی لوہوں پر لکھی ہوئی برامد ہوئی ہے اے سین اے ننار تُو جو منور ہے تُو جو اپنے بندوں کے لئے روشنی فراہم کرتا ہے تیری مشعل آگ کی مانند چمکتی ہے تُو مسافروں کی رہنمائی کرتا ہے تُو نے زمین اور آسمان کو روشنی سے بھر دیا ہے تُجھے دیکھ کر لوگوں کی ڈھارس بنتی ہے تیری روشنی شمس کی مانند ہے جو تیرا پہلوٹھی کا بیٹا ہے عظیم دیوتا تیرے آگے سر جھکاتے ہیں اور زمین کے فیصلے تیرے روبرو رکھے جاتے ہیں جب عظیم دیوتا تجھ سے مشورہ طلب کرتے ہیں تو تُو انہیں نیک مشورہ دیتا ہے وہ مجلس شورا میں تیرے سائے میں بیٹھتے ہیں آج تیسویں تاریخ کو تجھے گہن لگ گیا ہے پس میں نے تیرے اجاز میں لوبان اور بخور جلائے ہیں اور سب سے شیرین شراب نظر کی ہے ایک گیت میں نننار کی معورائی صفات بیان کرنے کے بعد شاعر اس کا رشتہ زمین سے ان لفظوں میں جوڑتا ہے تُو وہ ہے کہ جب تیرا کلام زمین پر نازل ہوتا ہے تو ہریالی اور سبزیاں اگتی ہیں اور بھیڑیں بکریاں موٹی ہوتی ہیں اور ان کی نسل بڑھتی ہے اور صداقت و انصاف کا ظہور ہوتا ہے اور لوگ سچ بولتے ہیں تیرا کلام دور آسمان میں اور زمین کے نیچے پوشیدہ ہے تیرا کلام کون سمجھ سکتا ہے کون اس کی ہمسری کر سکتا ہے زمین اور آسمان میں تیرا کوئی سانی نہیں یہ درست ہے کہ اہل عراق چاند کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور اس کی تھنڈی اور پورا سرار روشنی ان کے جسم کو آرام پہچاتی تھی مگر وہ جانتے تھے کہ زندگی کی ساری رونق سورج ہی کے دم سے ہے یہی وجہ ہے کہ رفتہ رفتہ ان کے عقیدے میں شمس کو وہ مقام حاصل ہو گیا جو مصر میں آمون راہ کو حاصل تھا چنانچہ سورج سے وہ تمام صفات منصوب کر دی گئیں جو بعد میں خدا کی ذات سے منصوب ہوئیں وہ جہاں بھی اور دانائے راز قرار پایا جس کی نگاہیں ہر نیکی بدی کو دیکھ لیتی تھی انسان کی کوئی حرکت اس سے پوشیدہ نہیں تھی اور نہ کائنات کا کوئی گوشہ اس سے چھپا ہوا تھا لیکن اس ہمہ گیر قوت کے باوجود صفیق، ستارِ عیوب اور رحم دل دیوتا تھا وہ مشکل کے وقت ہر حچت مند کے کام آتا تھا وہ انصاف اور صداقت کا پیکر تھا وہ بد لوگوں کو سزا دیتا تھا اور نیک لوگوں کو انعام و اکرام سے نوازتا تھا چنانچہ ایک شاعر شمس دیوتا کی تعریف ان لفظوں میں کرتا ہے تو جو تاریکی کو روشنی میں بدل دیتا ہے اور زمین و آسمان کی بدیوں کو کچل دیتا ہے تیری شوائیں سمندر کی لہروں اور پہاڑ کی اونچی چوٹیوں کو اپنے جال میں گرفتار کر لیتی ہیں سب لوگ تیرے ظہور پر خوش ہوتے ہیں تو دنیا کے سب لوگوں کا نگاہبان ہے خداوند ایہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں تو ان سب کی نگرانی کرتا ہے اور جن کو زندگی عطا ہوئی ہے تو ان کا بھی پاسبان ہے بے شک تو زمین اور آسمان کی سب مخلوقات کا گڑریہ ہے تو روزانہ بڑی مستاعدی سے زمین کے اوپر سے گزرتا ہے تیری شوائیں اس گہرائی میں پہنچ جاتے ہیں جس کا علم عظیم دیوتاؤں کو بھی نہیں ہے سمندر کے اجدہے بھی تیری روشنی کے منتظر رہتے ہیں دن کے وقت تیرا چہرہ تردد سے تاریخ نہیں ہوتا اور رات کے وقت تو آسودہ اور مطمئن آرام کرتا ہے تو کتنی دیر تک جاگتا رہتا ہے تو دن کے وقت سفر کرتا رہتا ہے اور رات کے وقت واپس جاتا ہے تیرے سوا کسی دیوتا کو اتنی فکر نہیں کہ ہمارے لیے اپنے کو تھکائے اور ہلکان کرے اس کے باوجود کوئی دیوتا اتنا تابعہ و شادہ نہیں جتنا تو ہے تو ان تمام ملکوں کے منصوبوں سے بھی واقف ہے جن کی زبانیں ہم سے مختلف ہیں اے شمس تیری ساری دنیا تیری روشنی کے لیے بیتاب رہتی ہے تو خوشکی کے اس مسافر کا رفیق ہے جس کی راہ کٹھن ہے اور طریقے اس مسافر کی حمد بڑھاتا ہے جو پانی سے ڈرتا ہے تو انجان راہوں میں شکاری کی رہبری کرتا ہے اور وہ سورج کی مانند اونچی سے اونچی جگہوں کو آسانی سے عبور کر لیتا ہے تو سوداگر اور اس کی تھیلی کو سہلاب سے بچاتا ہے تیرا وسی جال اس آدمی کو گرفتار کر لیتا ہے جس نے اپنے دوست کی بیوی پر بری نگاہ ڈالی تو بدی کرنے والوں کے سینگ توڑ دیتا ہے اور جو شخص حساب میں بددیانتی کرتا ہے تو اس کی بنیاد گرا دیتا ہے بے ایمان حاکم کو تو بندی خانے کی راہ دکھاتا ہے اور رشوت لینے والے کو سزا دلواتا ہے اور جو شخص رشوت نہیں لیتا بلکہ کمزوروں اور مظلوموں کی وقالت کرتا ہے تو اس کو خوشی کی دولت سے مالہ مال کر دیتا ہے اور وہ حاکم جو سچا فیصلہ کرتا ہے شاہی محل کا مستحق قرار پاتا ہے اور وہ ساہوکار جو بھاری سود لیتا ہے اور ناجائز نفع کماتا ہے آخر کار تیرے حکم سے تھیلی کا بوجھ کھو دیتا ہے اور وہ جو تین شکل پر ایک شکل نفع کماتا ہے تیرا پسندیدہ ہوتا ہے اور وہ جو تولتے وقت ڈنڈی مارتا ہے یا غلط بٹے استعمال کرتا ہے آخر کار تیرے حکم سے اپنی تھیلی کا بوجھ کھو دیتا ہے نیک کام کرنے والوں کو تو جیسے چشمہ حیات کی مانند اچھے پھل عطا کرتا ہے کمزور انسان اپنی کھوکلی آواز سے تجھی کو پکارتا ہے اور مفلس مظلوم ضعیف اور بدسلوکیوں کا شکار تجھی سے فریاد کرتے ہیں یہ تھے صفحے اول کے دیوتا جن کو انو اور انلیل کا قرب حاصل تھا مگر ان کے علاوہ قدرت کے تمام مظاہر اور اوصاف کے الگ الگ دیوتا بھی تھے ان چھوٹے چھوٹے دیوتاؤں کی وہ حیثیت تنہ تھی جو انو کے ارکان وزارت کی تھی لیکن وادی دجلہ و فراد کے باشندے ان کی بھی پوجا کرتے تھے اور ان کے بت مندرو میں رکھتے تھے مثلا جو کا دیوتا اشنان تھا اور مویشیوں کا دیوتا شموفان تھا اور بچوں کی ولادت کی دیوی گولہ تھی اور نرسل کی دیوی ندابہ تھی اور سفر کا دیوتا پاسک تھا چنانچہ علماء اثار کا تخمینہ ہے کہ عراق میں کم از کم تین ہزار دیوی دیوتاؤں کی پرستش ہوتی تھی ان خداوں کے علاوہ ہر خاندان بلکہ ہر گھر کا ایک ذاتی معبود بھی ہوتا تھا اس معبود کا نام نہ تھا اور نہ اس کا کوئی بت بنایا جاتا تھا البتہ اس کے لیے ہر گھر میں ایک چھوٹا سا ہجرہ یا گوشہ ضرور مخصوص ہوتا تھا اور خاندان کا بزرگ اس ہجرے میں بیٹھ کر اپنے انفرادی خاندانی دیوتا کی پوجا کرتا تھا اس معبود سے گھر والوں کے تعلقات بلکل ذاتی ہوتے تھے بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہے کہ وہ گھر کا ایک فرد ہوتا تھا قیاس کہتا ہے کہ اٹھارویں صدی قبل مسیح میں جب حضرت ابراہیم نے اپنے آبائی وطن ارک کو خیر باد کہا اور حران جاتے ہوئے فلسطین میں داخل ہوئے تو وہ اپنے اسی بینام معبود کو اپنے ہمراہ لے گئے تھے اور یہی وہ معبود تھا جس کو انجیل ابراہیم اور اسحاق کا خدا کہتی ہے کیونکہ وہ ابراہیم کا ذاتی خدا تھا جو سفر اور حضر میں ابراہیم کے ساتھ رہتا تھا باب نمبر پانچ ختم ہوا ماضی کے مزار از سبت حسن چھٹا باب اہل بابل کا عقیدہ تخلیق افلاتون بیان کرتا ہے کہ ایک روز میں اور دوسرے شاگرد حکیم سقرات کی خدمت میں حاضر تھے کہ اٹلی کا مشہور فلسفی تماؤس استاد سے ملنے آیا تماؤس حکیم فیسا غورس کا شاگرد تھا یہ ٹیمیس کی بات ہو رہی ہے اس کو علم نجوم میں کمال حاصل تھا اور کائنات کی ماہیت کے بارے میں بھی اس کی معلومات بہت وسیع تھی سقرات تماؤس سے بڑے تپاک اور خلوص سے ملا رسمی مزاج پرسی کے بعد وہ دونوں پرانی صحبتوں کا ذکر کرنے لگے تھوڑی دیر بعد موقع پا کر ہم لوگوں نے تماؤس سے درخواست کی کہ اے حکیم ہمیں کائنات کے رازہائے سربستہ سے آگاہ کر اور بتا کہ سورج، چاند، زمین، آسمان اور حیوان کب اور کیسے ظہور میں آئے کیا موجودات عالم خود بخود عدم سے وجود میں آگئے کیا کسی خالق نے انہیں خلق کیا تماؤس نے ہماری درخواست منظور کر لی اور تخلیق کائنات کے موضوع پر مسلسل کئی گھنٹے تک بولتا رہا ہم لوگ تو خیر مبتدی تھے سقرات جیسا منطقی بھی تماؤس کی دلیلوں سے بہت متاثر نظر آ رہا تھا بلاخر جب یہ دلچسپ محفل برخواست ہوئی تو میں نے گھر آ کر تماؤس کے خیالات کو کلم بند کر لیا افلاتون کی تصنیف تماؤس کو ڈھائی ہزار برس ہو چکے ہیں لیکن ابتدائے آفرینش کا مسئلہ ہنوز بحث و تحقیق کا موضوع بنا ہوا ہے اہل خرد موجودات عالم کی اصل حقیقت کی تلاش میں اب تک سرگردان ہیں اس اسنام مذہبی صحیفے اپنے معتقدین کے ذوق جستجو کی تسکین کے خاطر تخلیق کائنات کا قصہ بڑے وصوق اور اعتماد سے اور بڑے ڈرامائی انداز میں بیان کرتے رہے مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شک کی مزاج انسان کی تشفی نہیں ہو سکی اور اب تک یہی محسوس کرتا ہے کہ کتاب ہستی کا پہلا ورک اس کی نگاہوں سے اب تک پوشیدہ ہے سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم البتہ جب سائنس کو فروغ ملا دور بینے اور خرد بینے ایجاد ہوئیں اور انسان نے ذرے کا جگر چیر کر ایٹم کا راز معلوم کر لیا اور تحقیق اور تجربے کی نگاہوں نے مادے کی حرکت اور تغیر کے قانون دریافت کر لئے تو فلسفیانہ قیاس آرائیوں کی گنجائش باقی نہیں رہی لیکن کائنات کا سائنسی تصور ابھی تک عام نہیں ہوا ہے اور لوگوں کے ذہنوں پر اب تک قدیم عقائد کا غلبہ ہے تکوین کائنات کی مروجہ عقیدوں میں جزیات سے قطع نظر تخلیق کائنات کا عقیدہ مشترک ہے چنانچہ ہندو ہوں یا مسلمان عیسائی ہوں یا پارسی اور یہودی سب اس بات پر متفق ہیں کہ کائنات کو کسی طاقت نے پیدا کیا ہے وہ خود بخود عدم سے وجود میں نہیں آئی ہے بلکہ خلق کی گئی ہے وادی دجلہ و فرات وادی سند مصر اناتولیہ یونان شام و فلسطین اور ایران کی پرانی قومیں بھی تخلیق کی قائل تھی لیکن ان کے نزدیک تخلیق ایک مسلسل عمل تھا یہ عمل ہر سال موسم بہار میں شروع ہوتا تھا اور موسم سرما کے آغاز پر ختم ہو جاتا تھا تب کائنات پر تخریب اور موت کی طاقتیں غالب آ جاتی تھی وہ دیکھتے تھے کہ سبزہ پھل پھول اور اناج کے پودے موسم بہار کی آمد پر نمودار ہوتے ہیں اور جب سردیاں آتی ہیں تو کائنات پر مردنی چھا جاتی ہے گویا تخلیق اور تخریب کی طاقتوں میں مسلسل پیکار رہتی ہے قدیم انسان نے تخلیق کی طاقتوں کو خیر سے تعبیر کیا اور تخریب کی طاقتوں کو شر سے مگر خیر و شر کا یہ تصور سماجی تھا اخلاقی نہ تھا یعنی جن طاقتوں سے انسان کو اپنی سماجی زندگی کی بقا اور ترقی میں مدد ملتی تھی انسان نے ان کو خیر قرار دیا اور جن طاقتوں سے اس کی سماجی زندگی میں خلل پڑتا تھا ان کو شر کا نام دیا چنانچہ جب بہار کا موسم آتا تھا اور زندگی موت کی گرفت سے آزاد ہوتی تھی تو یہ لوگ خوشی کے ناچ ناچتے تھے خوشی کے گیت گاتے تھے اور خوشی کے تیوہار مناتے تھے ان کے تمام رسوم و رواج اور جادو منتر تخلیق کے اسی بنیادی تصور کے گرد گھومتے تھے ان کا عقیدہ تخلیق افضائش نسل و فصل کے سماجی محرکات کا عقس تھا مگر قدیم انسان تخلیق اور تخریب کے عزلی پیکار کا فقط تماشائی نہ تھا بلکہ وہ اس جنگ میں تن مندھن سے شریک ہوتا تھا وہ اس ڈرامے کا اہم کردار تھا وہ اپنے ناچگانوں، رہسوں اور لیلاؤں، جادو منتروں اور بھجنوں کے ذریعے تخلیق کی طاقتوں کی حمایت کرتا تھا اور تخریب کی طاقتوں کو شکست دینے کی تدبیریں اختیار کرتا تھا ہم حجری دور کے شکاری انسان کا ذکر کرتے ہوئے بتا چکے ہیں کہ فراہمی غزا کی تدبیروں میں جادو کی کیا اہمیت تھی تراصل شکاری دور کے انسان کی سب ہی رسمیں فراہمی غزا سے تعلق رکھتی تھی چنانچہ ان کے رسمی ناچوں کی نوئیت بھی یہی تھی مثلاً قبیلے کے جادوگر یا آزمودہ کار شکاری ہرن، بارہ سنگے یا کسی پرند کی کھال اوڑ کر ان کی حرکتوں کی نقل کرتا تھا قبیلے کے شکاری اس کے گرد کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ جنگلی جانوروں کی مانند ان پر حملہ کرتا تھا اور غصے میں آ کر جانوروں کیسی آوازیں نکالتا تھا شکاریوں کے جذبات بھی برنگیختہ ہو جاتے تھے اور وہ بھی اچل کود کر کبھی سوانگیے پر حملہ کرتے تھے کبھی اس کی زد سے بچ نکلنے کی کوشش کرتے تھے اس قسم کی رسمیں عام طور پر شکاری مہم کے آغاز کے وقت ادا کی جاتی تھی اس طرح شکاریوں کو پورا پورا یقین ہو جاتا تھا کہ اب وہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے اسی طرح ذریعی دور کے سب تیوہار فصلوں سے تعلق رکھتے ہیں مثلاً بسند کا تیوہار جاڑے کے اختتام پر منایا جاتا ہے جب سردی گھٹنے اور سرسوں پھولنے لگتی ہے ہولی کا تیوہار آمد بہار کا مجدہ سناتا ہے بے ساکھے کا تیوہار فصل کٹنے پر منقد ہوتا ہے غرزے کے سب ہی تیوہار ذریعی زندگی کے کسینہ کسی پہلو کا جذباتی مظہر ہوتے ہیں ذریعی زندگی میں زمین کی ذرخیزی، موسموں کی تبدیلی اور بارش کی کمی یا کسرت ایسی ارضی اور سماوی حقیقتیں ہیں جو کھیتی باڑی کرنے والوں کے جذبات اور احساسات کو شدت سے متاثر کرتی ہیں فصلوں کی نشون و ماہ اور سلامتی پر ان کی زندگی کا انحسار ہوتا ہے بیج بونے اور فصل کٹنے کے درمیان یوں تو فقط چند ماہ کا وقفہ ہوتا ہے لیکن اس مختصر مدت میں بھی کاشتکار کئی بار مرتا اور کئی بار جیتا ہے اس نے کھیت کو کئی بار جوتا اور ہموار کیا لیکن بیج بوتے ہی موسلہ دھار بارش شروع ہو گئی اور بیج بہ گیا اس آفت سے بچے تو اناج کے پودو میں کیڑے لگ گئے یا وقت پر بارش نہ ہوئی اور پودے سوک گئے یہ مرحلہ بھی خیریت سے گزرار بالیاں پکنے لگیں تو اولے پڑ گئے یا پالے نے فصل برباد کر دی یا ٹیڈیوں نے حملہ کر دیا یہ منزل بھی تیہ ہوئی اور اناج کھلیان میں لاکر رکھا گیا تو آگ لگ گئی یا بارش ہو گئی غرضے کے کاشتکار کو تمام وقت اور قدم قدم پر ارضی اور سماوی آفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ ذرائی اہد کے ابتدائی دور کا کاشتکار فصل کے ہر نازک موڑ پر کرتا تھا ان فصلی تیوہانوں کی غرض و غائد بھی وہی تھی جو سرکاری رسموں کی تھی یہ تیوہار تفریح کی خاطر نہیں منائے جاتے تھے بلکہ اس موقع پر نہائیت اہم اور سنجیدہ افضائشی رسمیں ادا کی جاتی تھی ان رسموں کا مقصد قدرت کے ناقابل اعتبار اناثر کو منطروں، ناچگانوں، بھجنوں، رہسوں اور لیلاؤں کے ذریعے قابو میں لانا ہوتا تھا فصلی یا موسمی تیوہاروں کی سماجی افادیت ہم مدت گزری فراموش کر چکے ہیں اب تو فصلی سن کا رواج بھی آہستہ آہستہ اٹھتا جا رہا ہے کیونکہ سنتی شہروں کے باشندوں کی زندگی موسم کے تغیرات سے چندہ متاثر نہیں ہوتی اور نہ ان کے حصی اور جذباتی تجربوں کو سردی کے جانے اور بہار کے آنے سے کوئی لگاؤ ہوتا ہے شہر کے لوگ تو گرمی سے پناہ مانگتے ہیں اور سردی کے منتظر رہتے ہیں وہ کیا جانے کہ سردی کی لمبی اندھیری اور ٹھٹھرتی راتیں ان دیہاتیوں پر کیا قیامت ڈھاتی ہیں جن کو نہ گرم کپڑے میسر ہوتے ہیں نہ آگ جلانے کے لیے ایندھن اور نہ روشنی کے لیے تیل اور بجلی انہیں کیا خبر کہ جب دن بڑے اور راتیں چھوٹی ہونے لگتی ہیں اور بسند رت آنے لگتی ہے تو دیہات کے لوگ کیا محسوس کرتے ہیں کراچی کے رہنے والوں کو تو چاندنی میں بھی کوئی دلچسپی نظر نہ آتی ہوگی مگر اس چاندنی کا لطف عرب کے سہرہ نشینوں سے پوچھئے قدیم زبانے میں سب سے اہم موسمی تیوہار نوروز کا تھا یہ تیوہار ہر جگہ موسم بہار قیامت پر منایا جاتا تھا اس موقع پر پرانی قومیں افضائشی رسمیں ادا کرتی تھی تخلیق کائنات کا عقیدہ دراصل انہی رسموں کی ترقی آفتہ شکل ہے سماجی رسموں کے دو انصر ہوتے ہیں خواہ یہ رسمیں افضائشی ہوں یا مذہبی یا شادی بیعہ کی ایک انصر چند مخصوص حرکات و عمال پر مشتمل ہوتا ہے اور دوسرا الفاظ پر حرکات و عمال کے انصر کو اہل یونان ڈرومنان یعنی ڈراما کہتے تھے اور ان حرکات کے دوران میں جو الفاظ بولے پڑھے یا گائے جاتے تھے وہ انہیں میتھوز یعنی مث یا افسون کہتے تھے رسموں کے دوران میں اداکار جن واقعات کی نقل اپنی حرکات سے پیش کرتے تھے افسون خان انہی واقعات کو لفظوں کی زبان میں گاہ کر بیان کرتے جاتے تھے جن لوگوں نے رام لیلہ دیکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ رام لیلہ کے موقع پر ایک طرف پندت چوکی پر بیٹھے رامائن کے اشلوک مخصوص دھن میں پڑھتے ہیں اور دوسری طرف اداکار رامائن کے کرداروں کا روپ دھار کر مو پر مسنوری چہرہ باندھے یعنی ماسک انہی واقعات کی نقل کرتے ہیں جو اشلوک میں بیان کیے جاتے ہیں اسی طرح درگا پوجہ کے زمانے میں ہر مندر میں ایک طرف پندت ویدوں کے اشلوک گاتا ہے دوسری طرف لڑکیاں درگا کی مورتی کے سامنے بھاؤ بتا بتا کر ناچتی رہتی ہیں مگر یہ رسمیں ہندووں تک مخصوص نہیں ہے بلکہ دوسرے مذاہب کی رسموں میں بھی یہ دونوں اناثر موجود ہوتے ہیں مثلا حج کی رسم جس میں حاجیوں کو کعبے کا تواف کرنا پڑتا ہے صفا اور مروہ کے درمیان دورنا پڑتا ہے مینہ کے مقام پر پتھر پھینکنے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور معلموں کے ہمراہ یا از خود مخصوص آیتیں اور دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں اسی طرح افضائشی رسموں کے بھی دو پہلو ہوتے ہیں ایک حرکاتی یا عملی اور دوسرا کلماتی رسموں کی ادائیگی کے سلسلے میں جو کہانی بیان کی جاتی اور کھیلی جاتی تھی قدیم انسان اس کی صداقت اور اثر انگیزی پر سچے دل سے یقین رکھتا تھا اس کا خیال تھا کہ اس موقع پر گائے جانے والے منتروں بھجنوں گیتوں اور اشلوکوں میں بڑی طاقت ہے اور ان کی تقرار سے وہ حالات ضرور پیدا ہوں گے جن کا ذکر کہانی میں ہے یہاں اس سے بحث نہیں کہ کہانی کے واقعات تاریخی اعتبار سے صحیح تھے یا نہیں لکہ ان کو اس تخلیقی عمل پر آمادہ کرنا تھا جو پوری قوم کے وجود کے لیے نہایت اہم تھا تخلیق کائنات کی داستانیں ہر پرانی قوم میں رائج تھیں ان داستانوں کی تشریح کرتے ہوئے بعض دانشوروں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ قدیم انسان مظاہر قدرت کو بڑی حیرت اور استعجاب سے دیکھتا تھا اور دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے اور ان کو کس نے پیدا کیا چنانچہ ان سوالوں کے جواب میں ہر قوم نے تخلیق کائنات کے متعلق اپنی ایک داستان تصنیف کر لی لیکن دانشوروں کی اس قیاس آرائی کو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اولاً قدیم انسان کا شعور اتنا ترقی آفتا نہ تھا کہ وہ تقویین کائنات کے باریک نکات کے بارے میں غور و فکر کرتا یا یہ سوچتا کہ چاند سورج اور زمین و آسمان کب اور کیسے وجود میں آئے لہٰذا اس کے وجود کے تقاضوں میں ان فلسفیانہ موشی گافیوں کی قطعاً گنجائش نہ تھی دویمش تاریخ شاہد ہے کہ یہ داستانیں انسانوں کے ذوق جستجو کی تسکین کی خاطر وضع نہیں کی گئی تھی بلکہ یہ ان افضائشی رسموں کا جزت تھی جو نوروز اور دوسرے تیوہاروں کے موقع پر ناٹک رہس یا لیلہ کے طور پر کھیلی اور بھجن اور زمزموں کے انداز میں گائی جاتی تھی سوئم ان داستانوں کے اندر تخلیق کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کو پڑھنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کا مظاہر قدرت کے متعلے سے دور کبھی رشتہ ہوگا چنانچہ برطانیہ کا مشہور فلسفی پروفیسر کانفرڈ یونان اور بابل کی داستان تخلیق پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ تخلیق کی داستان مظاہر قدرت کے متعلے کا نتیجہ نہیں ہے تاروں برے آسمان اور دور دور تک پھیلی ہوئی زمین کا مشاہدہ کرنے کے بعد فقط ایک دیوانہ ہی وہ بھی حشیش پی کر یہ نظریہ پیش کر سکتا ہے کہ زمین اور آسمان کو اجدہے کے پیٹ اور پیٹ سے بنایا گیا ہے مگر فرض کرو کہ کہیں پر کوئی ایسی ڈرامائی رسم ادا کی جا رہی ہو جس میں شر اور تخریب کی قوتوں کی نمائندگی ایک پروہت اداکار اجدہے کا چہرہ موں پر لگا کر کرے اور خیر اور تخریب کی نمائندگی بادشاہ کر رہا ہو اور مقصد اس ڈرامے کا قدرت اور سماج کا ساہرانہ احیاء ہو ایسی صورت میں یہ ممکن ہے کہ ایک بھجن یا گیت ایسا لکھا جائے جس میں دیرتاؤں کے بادشاہ اور سمندر کے اجدہے میں زبردست جنگ کا بیان ہو یہ بھجن ہر اس موقع پر گایا جائے گا جب یہ ڈراما کھیلا جائے گا جب تک یہ رسوم اور مناسک ادا ہوتے رہے تخلیق کائنات کی داستان ڈرامے کا جز بنی رہی ڈراما دیکھنے اور بھجن سننے والے اس داستان کو جشن نوروز کا ایک حصہ سمجھتے رہے اور اس کی علامتی اہمیت ان پر بخوبی روشن رہی البتہ جب یہ ڈرامائی رسمیں ختم ہو گئیں اور نوروز کا جشن موقوف ہو گیا تو داستانوں کی اصل نویت بھی نظروں سے پوشیدہ ہو گئی اور صدیان گزر جانے کے بعد جب دانشورو نے ان داستانوں کو رسوم سے الگ کر کے فقط عدبی تخلیق کے طور پر پڑھا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ قدیم انسان نے تخلیق کائنات کی دیو مالائی تشریح کی ہے حالانکہ قدیم انسان اس کہانی کی مدد سے نسل و فصل کی افضائش کا سالانہ احیاء کیا کرتا تھا اسے ابتدائے افرینش کا سراغ لگانے سے کوئی دلچسپی نہ تھی اب ہم تخلیق کائنات کی ان قدیم داستانوں کا جائزہ لیں گے جو وادی دجلہ و فرات مصر و اناطولیہ یونان وغیرہ میں جشن نوروز اور دوسرے موسمی تیوہاروں کے موقع پر رامائی انداز میں بطور رسوم پیش کی جاتی تھی وادی دجلہ و فرات میں تین موسمی تیوہار بڑی عقیدت اور جوش سے منائے جاتے تھے اول تو نوروز کا تیوہار جسے اہل اقاد و سومیر اکی تو کہتے تھے اکی تو ان کا سب سے بڑا تیوہار تھا جو سردیوں کی بارش کے بعد اپریل یعنی ماہ نسان میں منایا جاتا تھا دوسرا تمووز کا تیوہار تھا جو سال کے چوتھے مہینے یعنی جولائی میں گرمیوں میں منایا جاتا تھا جبکہ سبزہ و گیا ناپید ہو جاتے تھے تمووز دراصل غم کا تیوہار تھا اور اس موقع پر تمووز کی موت اور اشتار کے سفر ظلمات کی داستان پڑھی اور کھیلی جاتی تھی تیسرا تیوہار تشری تھا جو ستمبر میں فصل کاٹنے پر منایا جاتا تھا شہری ریاستوں کے سومیری دور میں اکی تو اور تشری دونوں ناوروز کے تیوہار سمجھے جاتے تھے کسی جگہ لوگ اکی تو کو ناوروز کے طور پر مناتے تھے اور کسی جگہ تشری کو ار اور اریک میں تو ناوروز کا جشن سال میں دو بار منایا جاتا تھا البتہ جب بابل میں پہلی سلطنت قائم ہوئی تو اکی تو کو سرکاری طور پر ناوروز کا تیوہار قرار دیا گیا اور تب سارے ملک میں ناوروز کا تیوہار نسان یعنی موسم بہار میں منایا جانے لگا ناوروز کے تیوہار کے تین اہم انصر تھے اول تخلیق کائنات کا ڈراما جس میں بادشاہ ہیرو کا کردار ادا کرتے تھے دوسرے بادشاہ کی اثر نو تاج پوشی اور تیسرے سب سے بڑے دیوتا مردوک اور اس کی بیوی کی شادی اس رسم میں بھی بادشاہ مردوک کی نمائندگی کرتا تھا اور اس کی شادی ملکہ یا کسی مندر کی باوکار دیو داسی سے رچائی جاتی تھی وادی دجلہ اور فرات کے قدیم نوشتوں میں تخلیق کائنات کی کئی داستانوں کا سراغ ملتا ہے لیکن ان میں سب سے جامع مفصل اور مربوط وہ نظم ہے جو سلطنت بابل کے ابتدائی دنوں میں مرتب کی گئی تھی اس نظم کے نسخیں نینوہ، اشور اور کیش کے کھنڈروں سے برامد ہوئے ہیں گوئے لوہیں ایک ہزار قبل مسیح کی تحریر ہیں لیکن علماء آثار کا خیال ہے کہ اصل نظم دو ہزار سال قبل مسیح میں تصنیف ہوئی تھی یہ نظم نوروز کے چوتھے دن بڑے خشوہ خضو سے پڑھی جاتی تھی ابتدا میں اس ڈرامائی نظم کا ہیرو انلیل یا ایہ تھا لیکن بابل کے اہد اقتدار میں انلیل کا رتبہ مردوک یعنی بعل کو مل گیا جو شہر بابل کا قدیم دیوتا تھا یوں تو نوروز کا تیوہار پورے ملک میں بنایا جاتا تھا لیکن بابل کے جشن نوروز کی شان و شوقت کا کوئی جواب نہ تھا کیونکہ مردوک کا سب سے بڑا معبد جسے عیساغ الہ کہتے تھے بابل ہی میں تھا اور بادشاہ اس تیوہار کی رسموں میں بنفس نفیش شریک ہوتا تھا نوروز کا تیوہار ماہ نسان میں گیارہ دن تک منایا جاتا تھا ابتدائی آٹھ دن سوگ کے ہوتے تھے کیونکہ اقادی عقیدے کے مطابق شر اور تخریب کی طاقتیں انہی تاریخوں میں مردوک پر غالب آئی تھی اور اسے اسیر کر کے پاتال میں لے گئی تھی اور تب مردوک کا بیٹا نیبو باپ کو چھڑا کر لائے تھا دوسری تاریخ کو جب دو گھڑی رات باقی رہتی تھی تو اریگلو یعنی مہا پروحت اٹھ کر دریائے فرات کے پانی سے غسل کرتا اور نیا لباس پہن کر بول دیوتا کے روبرو کھڑا ہوتا اور یہ دعا مانگتا تھا بول جس کا جلال بے مثال ہے بول جو رحیم اور مالک عرض ہے جس کے طفیل عظیم دیوتا ہم پر مہربان ہے بول جس کی ایک نگاہ طاقتوروں کو خاک میں ملا دیتی ہے جو بادشاہوں کا آقا قسمتوں کا تعین کرنے والا اور بنی نو انسان کے لیے نور کا مینار ہے بول تیرا تخت بابل میں ہے اور تیرا تاج بورسیپا میں وسیع آسمان تیرا جگر ہے تو بصیر کائنات ہے تیری ندائے غیب غیب دانوں پر غالب ہوتی ہے تیرا ہر اشارہ فرمان ہے تیرے بازو سورماؤں کو کچل دیتے ہیں دنیا کے مالک جو سب پر کرم کرتا ہے کون ہے جو تیری سنا نہ کرے گا کون ہے جو تیری عظمت کا اطراف نہ کرے گا کون ہے جو تیری شوقت و حشمت کے گیت نہ گائے گا کون ہے جو تیری بادشاہت کی تعریف نہ کرے گا دنیا کے مالک جو عیدہ اول میں رہتا ہے جو گرے ہوں کو ہاتھ پکڑ کر اٹھاتا ہے اپنے شہر بابل پر رحم کر اپنا مو اپنے معبد عیساغ الہ کی طرف پھیر دے بابل کے بچوں کی آزادی برقرار رکھ وہ تیری حفاظت میں رہیں اس دعا کی اکیس سطریں ہیں یہ عدد عیساغ الہ کا راز ہے اور ایک وا کے اری گلو کے علاوہ کوئی شخص اسے نہ دیکھے یہ دعا پڑھنے کے بعد اری گلو مندر کا دروازہ کھول دیتا ہے اور باہر بیٹھے ہوئے پروہت عدب سے کھڑے ہو جاتے اور بول اور بولت کی مقررہ رس میں ادا کرتے تھے نیسان کے تیسرے دن مہا پروہت دوسرے دن کے مانند دو گھڑی رات رہے اٹھتا اور نہا دھو کر بول کی عبادت کرتا پھر کالو پروہت اور اس کے ساتھ ہی دیوتا کے روبرو کھڑے ہو کر گاتے بجاتے تین گھڑی دن چڑھے مہا پروہت اپنے کاریگروں کو بلواتا اور مردوک کے خزانے میں سے چندن کی لکڑی سونا اور جواہرات ان کو دیتا تاکہ وہ مردوک اور اس کی زوجہ کی مورتیاں بنا لائیں مورتیاں بن کر آتی تو ان کو انصاف کے دیوتا دائیان کے مندر میں رکھ دیا جاتا تھا ان کی پوشاک سرخ ہوتی تھی اور ان کی کمر میں کھجور کی پتھیوں کی کردنی پڑی ہوتی تھی ایک مورتی کے بائیں ہاتھ میں چندن کا ایک سانپ بنا ہوتا اور دوسری کے بائیں ہاتھ میں ایک بچھو چھٹے دن جلاد ان مورتیوں کا سر کلم کر کے ان کو آگ میں پھینک دیتا تھا چوتھے دن مہا پروہت سورج نکلنے کے سوہ تین گھنٹے پہلے اٹھ کر دریاء میں نہاتا پہلے بول کے حضور میں حاضر ہو کر دعائیں پڑھتا پھر بولا کی مورتی کی پوجا کرتا ان عبادتوں سے فارغ ہو کر وہ مندر کے بڑے سہن میں داخل ہوتا اور شمال کی طرف مو کر کے تین بار عیساغ الہ کی سلامتی کی دعا مانگتا تب پھاٹک کھولا جاتا اور مندر کے سب پروہت سہن میں جمع ہو کر بھجن گاتے اور ساز بجاتے اسی دن بادشاہ مردوک کے بیٹے نیبو کو لانے بیر نمرود جاتا جو بابل سے دس میل دور واقع تھا اسی اثناء میں شہر کے لوگ مردوک کی اسیری اور موت کا سوگ منانے میں مصروف رہتے عقیدت مندوں کی ٹولیاں سڑکوں پر بین کرتی ایک شاہی مجرم تقریب کے دیوتا کی نقل کرتا اور تماشائیوں کا حجوم اس کے ہمرا کوچہ و بازار میں گھومتا رہتا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ مردوک کے نہ ہونی کی وجہ سے دنیا میں سخت ابتری پھیلی ہوئی ہے مردوک کے رت کو بلا رت بان کے شہراہوں پر دڑایا جاتا غرزے کے تیوہار کے ابتدائی دنوں میں شہر میں خلفشار اور ہنگامہ برپا رہتا اور یوں محسوس ہوتا گویا شہر کا نظم و نسک بلکل درہم برہم ہو چکا ہے اور ہر طرف توائف الملوکی پھیلی ہوئی ہے جب چوتھا دن تمام ہونے لگتا تو دن بھر کے بھوکے پیاسے پروحت فاقت توڑتے اور مہا پروحت مندر میں بیٹھ کر زمزمہ تخلیق ابتدا سے انتہا تک پڑتا اس دوران میں انو کا تاج اور انلیل کا تخت چادروں سے ڈھک دیا جاتا تھا پانچویں دن مہا پروحت طلوع آفتاب سے چار گھنٹے پہلے اٹھتا اور نہا دھو کر عبادت میں مشغول ہو جاتا اس کے بعد گانے بجانے کا دور شروع ہوتا اور طلوع آفتاب کے دو گھنٹے بعد مش مشو پروحت دریائے دجلہ و فرات کا پانی مندر پر چھڑکتا مندر کے وسط میں رکھا ہوا تانبے کا تبل بجاتا لوبان جلاتا اور بھجن گا کر مینڈے کی قربانی کرتا مینڈے کا خون مندر کی دیواروں پر چھڑکتا اور مینڈے کے سر اور دھڑ کو لے کر دریا کے کنارے جاتا اور پچھم کی طرف مو کر کے ان کو دریا میں پھینک دیتا تھا اس کے بعد مش مشو شہر سے باہر چلا جاتا اور جب تک تیوہار ختم نہ ہو جاتا شہر میں داخل نہ ہوتا اسی دن بادشاہ نیبو دیوتا کی مورتی کو کشتی میں رکھ کر بابل واپس آتا لیکن مندر میں داخل ہونے سے پہلے اسے اپنے شاہی نشان یعنی چکر، اسا اور تلوار مہا پروہت کے حوالے کرنے پڑتے تھے مہا پروہت ان چیزوں کو مردوک کے بت کے سامنے کرسی پر رکھ دیتا اور پھر بادشاہ کے مو پر ایک تمانچہ مارتا اور کہتا پروہت بادشاہ کو خداوند بول کے حضور میں پیش کرے گا وہ بادشاہ کو کان پکڑ کر لائے گا اور اسے زمین پر جھکائے گا اور بادشاہ فقط ایک بار کہے گا خداوند زمین کے مالک میں نے کوئی گناہ نہیں کیا میں نے تیری خدای کو حکارت کی نظروں سے نہیں دیکھا میں نے بابل کو نقصان نہیں پہنچایا میں نے اس کو تاراج کرنے کا حکم نہیں دیا میں نے عیساغِ الٰہ کے رسوم فروموش نہیں کیے میں نے اپنے ماتہتوں کے گالوں پر گھونسا نہیں مارا میں نے انہیں زلیل نہیں کیا میں نے بابل کی حفاظت کی میں نے اس کی دیواریں نہیں توڑی تب پروہت بادشاہ کو تسکین دیتا کہ درو مت بول تمہاری التجاہ قبول کرے گا وہ تمہاری آقائی کے حدود وسیع کرے گا وہ تمہاری بادشاہت کی شان بڑھائے گا خدا تم پر برکت نازل کرے گا وہ تمہارے دشمنوں کو نیست و نابود کرے گا اور تمہارے حریفوں کو نیچہ دکھائے گا اس کے بعد بادشاہ کو شاہی نشان واپس کر دیے جاتے تھے پروہت بادشاہ کے گال پر زور سے تھپڑ مارے گا اور اگر بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں تو سمجھ لو کہ خداوند بول اس سے خوش ہے اور اگر آنسو نہ بہیں تو سمجھ لو کہ خدا اس سے ناراض ہو گیا ہے اور دشمن چڑھائی کرنے والا ہے اور بادشاہ کو زوال نصیب ہونے والا ہے اس رسم کے غرض یہ تھی کہ بابل کے عوام کے دلوں پر اور شاہی خاندان کے دلوں پر بابلی کلیسہ کی حیبت قائم رہے اور وہ ہرگز یہ نہ بھولیں کہ مردوک کا مندر بڑی مقدس چگہ ہے اور اس کی چوکھٹ پر بادشاہ کو بھی اپنے شاہی نشان سے دست پردار ہونا پڑتا ہے اور مردوک کے پروہتوں کو اتنا اختیار حاصل ہے کہ وہ بادشاہ کے موں پر تھپڑ ماریں اور اس کی گوشمالی کریں اس زلط آمیز برطاؤ کے عوض وہ بادشاہ کو خداوند مردوک کی حمایت اور سرپرستی کا تحفہ پیش کرتے ہیں اور عوام پر یہ واضح کر دیتے ہیں کہ دیکھو بادشاہ پر خداوند مردوک کا سایہ ہے بادشاہ کی مخالفت خداوند کی مخالفت ہوگی لہٰذا خبردار بادشاہ کے خلاف بغاوت نہ کرنا اور نہ اس کی اطاعت سے مو موڑنا چند لمحوں کی زلط کے بدلے اتنی بڑی زمانت ہر بادشاہ خوشی خوشی برداشت کر لیتا تھا اس کے بعد بادشاہ کو مندر میں داخل ہو کر جشن نوروز کی رسموں میں شریک ہونے کی اجازت ملتی تھی اس جشن میں بادشاہ کی شرکت ضروری تھی چنانچہ بادشاہ کی ادم موجودگی میں جشن نوروز ملتوی کر دیا جاتا تھا چھٹے اور ساتویں دن ار، کوتھا، کیش، نیفر، ایریک اور دوسرے قدیم شہروں کے دیوتاؤں کے بت بابل میں جلوس کی شکل میں وارد ہوتے تھے کوئی خوشکی کی راہ سے آتا تھا کوئی طریقے راستے سے اس اسناع میں بادشاہ مردوک کے مندر میں بیٹھا ہوا مختلف رسوم و مناسق ادا کرتا رہتا تھا تاکہ خداوند مردوک پاتال سے دوبارہ زمین پر واپس آ جائے آٹھویں تاریخ کو مردوک کا ظہور ہوتا تھا اس دن بادشاہ مردوک کے ہجرے میں داخل ہوتا اور بت کا ہاتھ چھوتا تھا تب مردوک کا مجسمہ مندر کے سہن میں لائے جاتا وہاں بادشاہ ایک دیوتا کا تعرف مردوک سے کرواتا اس محفل میں سب سے پہلے رب عظیم مردوک کی افضلیت کا اعلان کیا جاتا اور تب زمزمہ تخلیق دوبارہ گائے جاتا اور دیوتاؤں کا جلوس ترتیب دیا جاتا سب سے آگے مردوک کا ذرنی رتھ ہوتا جس میں ہیرے جواہرات لگے ہوتے تھے رتھ کی باغ بادشاہ کے ہاتھ میں ہوتی تھی اس کے پیچھے دوسرے دیوی دیوتا حسب مراتب رتھوں میں چلتے تھے جلوسوں کے آگے آگے نقالوں کا ایک طائفہ داستان تخلیق کے مختلف واقعات کو ڈرامائی انداز میں پیش کرتا جاتا تھا شہراہ جلوس لوبان اور بخور کی خوشبوں سے مہکتی اور پروہتوں کے بھجنوں اور نرسنگوں کی آوازوں سے گونچتی رہتی تھی اور شہراہ کے دونوں طرف عقیدت مندوں کے تھٹھ کے تھٹھ لگے ہوتے تھے اور لوگ خداوند مردوک کی سواری کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جاتے تھے بابِ اشتار سے نکل کر یہ جلوس دریائے فرات کے کنارے پہنچتا اور بیتِ اکیتو میں داخل ہو جاتا تھا بیتِ اکیتو ایک باغ تھا جس میں ترہ ترہ کے درخت اور گل بوٹے لگے تھے اور باغ کے وست میں ایک مندر تھا وہاں مردوک اور اشتار کی شادی کی رسمدہ کی جاتی تھی اور سب دیوی دیوتا اور ان کے پروہت تین روز تک وہیں قیام کرتے تھے گیارویں تاریخ کو جلوس عیساغِ الہ میں واپس آتا اور دیوتاؤں کی دوسری صبح سجائی جاتی اور زمین کی تقدیر کا اعلان ہوتا تھا اس موقع پر نجومی اور غیب دان لوگوں کو سیلاب، گہن، خوشک، سالی، قہت، وبا غرزے کے آنے والے تمام حادثات سے خبردار کرتے تھے جشن کی آخری رات بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی تھی سارے شہر میں چراغاں کیا جاتا تھا لنگر جاری ہوتے تھے اور شاہی محل میں شاندار زیافت دی جاتی تھی بارویں تاریخ کو سب دیوی دیوتا اپنے اپنے شہروں کو واپس چلے جاتے تھے اور پروہت اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے جشن نوروز ختم ہو جاتا تھا یہ ہے دنیا کی سب سے پہلی داستان تخلیق کا پس منظر اس داستان کی ابتدائی شکل کیا تھی اور اس کا مصنف کون تھا اور کس اہد میں پیدا ہوا تھا ان سوالوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا کیونکہ دوسری عوامی تصنیفات کی مانند یہ داستان بھی کسی ایک فرد کی قوت تخیل کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اس کی تخلیق میں پوری قوم کی کوشش شامل ہے البتہ یہ حقیقت ہے کہ اس نظم میں وقتاً فوقتاً اضافے اور ترمیمیں ہوتی رہی ہیں اس داستان کا بنیادی مقصد مردوک یا اس سے پیشتر انلیل کی عظمت قائم کرنا تھا جو سردی اور سیلاب کی تباہ کن طاقتوں کے خلاف جنگ میں وادی دجلہ و فرات کے باشندوں کی رہنمائی کرتا تھا اور تب انہیں ہر سال بہار کے موسم میں نئی زندگی عطا ہوتی تھی افثانت ترازوں نے اسی مرکزی خیال کے گرد تخلیق کی پوری داستان مرتب کر ڈالی یہ داستان اپنی ساہرانہ کشش کے باعث دور دراز ملکوں میں اتنی مقبول ہوئی کہ بلاخر بعض مذہبی صحیفوں نے بھی اس کے ڈرامائی اجزاء کو اپنے عقائد میں شامل کر لیا زمزمہ تخلیق جب عالم بالا میں آسمان کا نام نہ تھا اور نہ عالم سفلی میں ٹھوس زمین کا نام پڑا تھا اس وقت فقط تیامت نمکین پانی موجود نہ تھی جس نے بعد میں ان کو جنا اور الپسو میٹھا پانی جو ان کا باپ تھا اور نمکین اور میٹھے پانی کے دھارے آپس میں ملتے تھے اس وقت نرسل کی چٹائیوں سے کوئی جھوپڑا بھی نہیں بنا تھا اور نہ دلدلی زمین ابری تھی کسی دیوتا کی بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی اور نہ ان کے نام تھے اور نہ ان کی تقدیریں متعین ہوتی تھی تب پانی کی تہوں میں حیجان اٹھا اور دیوتاؤں کی تشکیل ہوئی سب سے پہلے لہمو یعنی نر اور لہامو یعنی مادہ ظاہر ہوئے اور قبل اس کے کہ وہ عمر اور قائمت میں بڑے ہوتے ان کو نام دیے گئے پھر بہت دنوں کے بعد انشر نر اور کیشر مادہ کی تشکیل ہوئی ان سے انو یعنی ارش پیدا ہوا ان کا وارث اور حریف اور انو سے ایہ یعنی زمین اور اس کی محبوبہ دقمینہ ایہ بڑا دانہ قوی اور صاحب فہم تھا اپنے دادا انشر سے بھی زیادہ اس کا کوئی سانی نہ تھا ان سے مردوک یعنی سورج پیدا ہوا مردوک کے آزا بڑے متناسب تھے اس کی چار آنکھیں اور چار ہاتھ تھے اور اس کی آنکھیں چہار جانب دیکھتی تھی اس کے چار بڑے بڑے کان تھے وہ موں کھولتا تھا تو اندر سے شولے نکلتے تھے اس کا عضو تناسل بہت لمبا تھا اس کا قد سب دیوتاؤں سے اونچا تھا وہ سب دیوتاؤں سے افضل تھا الپسو اور تیامت قصر بہر میں رہتے تھے مگر ان نو زائدہ دیوتاؤں کے شور و غل نے الپسو کو اتنا تنگ کیا کہ ایک دن اس نے اپنے وزیر ممو سے کہا کہ تیامت کے پاس چلیں اور اس سے شکایت کریں وہ تیامت کے پاس گئے اور اس کے روبرو بیٹھ گئے اور الپسو نے اپنا مو کھولا اور تیامت سے کہنے لگا کہ مجھے ان دیوتاؤں کے طور طریقے سخت ناپسند ہیں ان کی حرکتوں سے مجھے دن کو چین ملتا ہے نہ رات کو آرام میں ان کو ہلاک کر دوں گا کیونکہ میں سکون اور آرام چاہتا ہوں تیامت نے یہ سنا تو اپنے شوہر پر بہت خفا ہوئی اور کہنے لگی کہ کیا ہم اسے ڈھا دیں جس کو ہم نے بنایا ہے مانا کہ ان کی حرکتیں بری ہیں لیکن ہمیں نرمی سے کام لینا چاہیے لیکن ممو نے تیامت کا کہنا نہ مانا بلکہ الپسو کو دیوتاؤں کے خلاف اکسایا کہا کہ دیوتاؤں کے باغیانہ طریقوں کو ختم کر دے تب تجھے دن کو چین اور رات کو آرام نصیب ہوگا لیکن بدی کی ان طاقتوں کے منصوبوں کا علم دیوتاؤں کو ہو گیا تب دانائے کل ایہ نے ایسے منتر پڑھے کہ الپسو پر نین تاری ہو گئی اور وہ غافل سو گیا تب ایہ نے الپسو کا تاج اتارا اس کی کمر کی پٹی کھولی اس کے سر کے گرد جو حالہ تھا اس کو ہٹایا اور الپسو کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے قتل کر دیا اور ممو کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے قید خانے میں ڈال دیا اور جہاں الپسو قتل ہوا تھا ایہ نے وہاں ایک جھوپڑا بنایا اور اس کا نام الپسور رکھا اور ایہ اور اس کی بیوی دمکینہ وہاں آرام سے رہنے لگے مردوک اسی جگہ پیدا ہوا شر پسند طاقتوں کو جب خبر ملی کہ الپسو ہلاک ہو گیا ہے اور ممو کو بندی خانے میں ڈال دیا گیا ہے تو وہ چیختی چلاتی تیامت کے پاس پہنچی اور اس سے کہا کہ حیف ہو تجھ پر کہ تُو نے الپسو کا ساتھ نہ دیا اور نہ ممو کو رہا کرنے کی کوشش کی تیامت نے کہا کہ آؤ ہم افرید پیدا کریں اور ایہ سے بدلہ لینے کی تدبیریں سوچیں اور انہوں نے دیوتاؤں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تیامت نے اجدہے اور سانپ پیدا کیے ان کے دانت بہت تیز تھے اور ان کے کھیسوں میں زہر بھرا تھا اور ان کے جسم میں خون کی جگہ بس بھرا تھا اجدہے چنگھاڑتے تھے اور ان کی حیبت سے دیکھنے والوں کا دم نکلا جاتا تھا اس نے پردار دیونی پیدا کی اور شیر اور دیوانہ کتہ اور بچھو جس کا آدھا دھڑ آدمی کا تھا اور ہوا میں اڑنے والا اجدہا اس نے گیارہ قسم کے درندے پیدا کیے اور ان کو محلک ہتھیاروں سے لیس کر دیا اور کنگو کو ان کا سرگنہ بنایا اور کہا کہ میں نے تیرے حق میں منتر پڑھائے اور تجھے سب کا سردار مقرر کیا ہے اور آج سے تُو میرا شوہر ہوگا اس نے تقدیر کی لوہیں کنگو کے سینے سے باندھی اور کہا کہ اب کوئی تیری نافرمانی نہیں کر سکے گا اور تیرے حکم سے آگ کے شولے خاموش ہو جائیں گے جا اور الپسو اور ممو کا بدلہ لے جب ایہ کو معلوم ہوا کہ تیامت کی فوج کسر بہر میں سفارہ ہے اور اس نے دیوتاؤں سے لڑنے کی ٹھانی ہے تو وہ اپنے باپ انشر کے پاس گیا اور سارا ماجرہ اس سے بیان کیا انشر نے پریشانی میں اپنے ران پر ہاتھ مارا اپنے ہونٹ کاٹے اور ایہ سے کہا کہ تُو نے الپسو کو ہلاک کیا تُو نے ممو کو قید کیا اب تُو ہی جا کر تیامت کو بھی ہلاک کر مگر ایہ کی حمت نے جواب دے دیا وہ تیامت کا مقابلہ نہ کر سکا تب انشر نے اپنے بیٹے انو کو طلب کیا اور کہا کہ میرے طاقتور بیٹے جا اور تیامت سے بات کر تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو اور اس کے دل میں رحم آئے اگر وہ تیرا کہا نہ مانے تو اس سے کہہ کہ مجھے انشر نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اے تیامت تو اپنی حرکتوں سے باز آجا انو تیامت کی تلاش میں نکلا جب وہ تیامت کے مسکن میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اے خوفناک اجدہہ وہاں بیٹھا ہے اور اس کے موں سے کف نکل رہا ہے اور اس کے دانت بڑے بھیانک ہیں انو پر ایسی حیبت تاری ہوئی کہ وہ اجدہے سے بات کیے بغیر واپس چلا آیا تب انشر نے ایہ کے بیٹے مردوک کو بلوایا اور سارا حال اس سے بیان کیا اور کہا کہ جا تیامت کو اس کی سرکشی کی سزا دے در مت کیونکہ تیامت تجھے زخمی نہ کر سکے گی البتہ تُو اس کے سر کو زخمی کرے گا اور اپنے منتروں کی بدولت تُو فتحیاب ہوگا مردوک نے جواب دیا کہ اگر تُو تیامت کو نیست و نابود کرنے کا کام میرے سپورت کرنا چاہتا ہے اگر تُو چاہتا ہے کہ میں تیامت کو سزا دوں تاکہ دیوتاؤں کی جان بچے تو دیوتاؤں کی مجلس سے شورا طلب کر اور اعلان کر کہ مردوک کی قسمت سب سے افضل ہے اور آئندہ سے تیرے بجائے میرے الفاظ فیصلہ کریں گے اور جو کچھ میں کہوں گا وہ ہی ہوگا اور میرے ہونٹوں کا حکم واپس نہ لیا جائے گا نہ بدلا جائے گا انشر نے مردوک کی شرطیں مان لیں اور دیوتاؤں کی مجلس سے شورا طلب کی دیوتاہ انشر کی زیافت میں شریک ہوئے انہوں نے دعوت کی روٹی کھائی اور نلکیوں سے شراب پی اور تیز میں نے انہیں بدمست کر دیا اور وہ چہکنے لگے اور انہوں نے مردوک کی قسمت کا فیصلہ کر دیا انہوں نے مردوک کے لئے شہانت تخت نصب کیا اور مردوک کو اس پر بٹھایا اور سب دیوتا یک آواز ہو کر بولے دیوتاؤں میں تو سب سے عظیم اور صاحب توقیر ہے تیرے حکم سے کوئی سرطابی نہیں کر سکتا تو انہوں کی آواز ہے آج سے تیرا ہر فرمان اٹل ہوگا تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے زلت دے جسے چاہے پیدا کرے اور جسے چاہے مارے کوئی دیوتا تیرے کام میں دخل نہ دے گا ہم نے تجھے کائنات کی بادشاہت اتا کر دی ہے ہمارے آقا ان کی جان بخشی کر جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں لیکن ان کی جان سلب کر لے جو باغے ہو گئے ہیں تب مردوک نے کپڑے کا ایک ٹکڑا لیا اور منتر پڑھا تو کپڑا غائب ہو گیا پھر دوسرا منتر پڑھا تو کپڑا واپس آ گیا اور سب دیوتا سربسجود ہو گئے اور انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا مردوک ہمارا بادشاہ ہے انہوں نے مردوک کو اسائے سلطانی تخت شاہی اور لباس فاخرہ پیش کیا اور ایسے ہتھیار دیے جس کی دشمن تاب نہ لاسکے اور انہوں نے کہا مردوک جا اور تیامت سے زندگی چھین لے اور ہوائیں اس کا خون ایسی جگہ چھڑکیں جہاں کوئی نہ پہنچ سکے مردوک نے تیر کمان بنایا اور کندھے پر ڈالا دائیں ہاتھ میں گرز لیا اور جسم میں شولے بھرے برک اس کے جلو میں تھی اس نے کندھے پر جال رکھا جو اس کے باپ انہوں کا تحفہ تھا تاکہ تیامت کو گرفتار کیا جا سکے اور چاروں ہواوں کو دنیا کے چاروں کو انہوں پر معمور کیا باد شمال کو باد جنوب کو باد مغرب کو اور باد مشرق کو اور باد شر کو اور باد توفانی کو اور باد سرسر کو سات ہواوں کو کسر بہر میں بھیجا کہ تیامت کے مسکن کو اتھل پتھل کر دیں اور خداوند مردوک سیلاب لائا اور توفان کے حیبتناک رت پر سوار ہوا رت میں چار گھوڑے لگے تھے ہلاکو بے درد حملہ آور اور تیز رفتار ان کے دانت تیز اور زہریلے تھے اور مردوک کی زبان پر مقدس کلمے تھے اور اس کے ہاتھ میں زہر کے تریعاق کا پودا تھا اور سب دیوتا اس کے گرد و پیش صف بستہ چل رہے تھے اور جب مردوک نے تیامت کے مسکن کے اندر جھانک کر دیکھا تو تیامت اس زور سے گرجی کہ مردوک کی آنکھوں کے نیچے اندھیرہ آ گیا اور تیامت نے مردوک کو للکار کر کہا تیری کیا مجال ہے جو میرا مقابلہ کرے میرے ساتھ ہی تجھ سے کہیں طاقتور ہیں تب مردوک بجلی کی مانت کڑک کر بولا تُو نے کیوں سرکشی کی ہے تجھے کس بات پر گھومند ہے تُو نے اپنے دل کو پیکار پر کیوں آمادہ کیا ہے باپ بیٹے سے منحرف ہو جاتے ہیں لیکن تُو نے اپنی اولاد کی محبت دل سے کیوں نکال دی ہے تُو نے کنگو کو اپنا خامند کیوں بنایا ہے اور اسے انو کا مرتبہ کیوں بخشا ہے حالانکہ وہ اس کا مستحق نہیں ہے تُو دیوتاؤں کے بادشاہ انشر کا برا چاہتی ہے تُو میرے پرکھوں سے بدی کرنے پر تل گئی ہے آ اور مجھے لڑ تیامت نے یہ باتیں سنی تو وہ غصے میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی اس نے زور سے نعرہ مارا اور اس کے دونوں پاؤں تھر تھر کانپنے لگے وہ منتر پڑھنے لگی تاکہ مردوک کو اپنے تلسم کے جال میں پھسا لے تب مردوک نے اپنا جال کھولا اور تیامت کے موں پر بادشر کے تھپیڑے مارے تیامت نے اپنا موں کھول کر مردوک کو نگلنا چاہا مگر اس کا موں بادشر کے جھونکوں سے بھر گیا اور وہ اپنا موں بند نہ کر سکی تب مردوک نے تیر کو کمان میں جوڑا اور تیر نے تیامت کا پیک چاک کر دیا اور وہ گر پڑی اور خداوند نے اس کی کھوپڑی کچل دی اب مردوک تیامت کی فوج کی طرف متوجہ ہوا اس نے کنگو کو گرفتار کر کے اگائی یعنی موت کے دیوتا کے پاس بھیج دیا اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا اس نے کنگو سے لوہ تقدیر چھین لی اس پر اپنی مہر ثبت کی اور اپنے سینے سے باندھ لی اس نے سیپ کی مانن تیامت کے دو ٹکڑے کر دیے بلائی حصے سے اس نے آسمان بنایا اور وہاں چوکی دار مقرر کر دیے تاکہ آب فلک نیچے نہ گرنے پائے زیرین حصے سے اس نے زمین بنائی تب اس نے انو کا مسکن آسمان پر اور ایہ کا مسکن پانی کی گہرائیوں میں بنایا اور انلیل کا مسکن ہوا میں تھا اس نے دیوتاؤں کو ستاروں کے برج میں بٹھایا اس نے سال کا تائین کیا اور بارہ مہینے بنائے اور ان کو دنوں میں تقسیم کیا اور ہر دیوتا کے لیے ایک دن مقرر کیا اس نے چاندی کو زیا بخشی اور رات کو اس کے حوالے کیا اور ہر مہینے چاند کو ایک نیا تاج پہنانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ پوراں معاشی کی شام کو وہ سورج کے بالمقابل کھڑا ہو چھے دن تیری سنگین چمکے گی اور ساتھویں دن آدھا تاج بن جائے گی اور پورے چاند کی شام کو تو سورج کے مقابلے میں نمودار ہوگا اس نے اپنے تیر سے کہکشاں بنائی اور اپنے جال سے آسمان پر ستاروں کا جال بچھایا تب مردوک نے دیوتاؤں کی باتیں سنی اور اس نے دل میں کہا کہ میں ایک نئی چیز بناوں گا اس نے اپنا موں کھولا اور ایہ سے کہا میں خون پیدا کروں گا اور ہڈیاں یکچا کروں گا اور ان میں سے ایک وحشی درندہ خلق کروں گا اور اس کا نام آدم ہوگا سچ مچ میں ایک ظالم اور جاہل درندہ پیدا کروں گا اور اس کا کام دیوتاؤں کی خدمت کرنا ہوگا ایہ نے کہا دیوتاؤں میں سے ایک کو قربان کر تاکہ اس کے خون سے آدمی بنے دیوتاؤں کی مجلس شورا طلب کر اور جو گناہگار ثابت ہو اس کو قتل کر مردوک نے دیوتاؤں کی مجلس شورا طلب کی دیوتا مردوک کے تخت کے سامنے جمع ہوئے اس نے انون نکی کو مخاطب کر کے کہا سچ سچ بتا تیامت کو کس نے بغاوت پر اکسایا کس نے اسے سرکشی کی ترغیب دی اور جنگ پر آمادہ کیا جس نے یہ سازش کی ہے میں اس کو سازش کا مزہ چکھاؤں گا تاکہ دیوتا چین سے رہے تب دیوتاؤں کے سردار لگل دی مرناکیا نے عرض کی کہ وہ کنگو تھا جس نے سرکشی کا منصوبہ بنایا اور تیامت کو بغاوت پر آمادہ کیا اور جنگ میں شریک ہوا تب اس نے کنگو کے ہاتھ پاؤں باندھے اور ایہ کے روبرو لائے اس کا جرم اس پر لادہ اور اس کی شہرگ کاٹی اور اس کے خون سے انسان بنایا اور ایہ نے انسان پر خدمت کا فریضہ آئد کیا اور دیوتاؤں کو آزاد کر دیا اور مردوک نے تین سو دیوتا آسمان پر اور تین سو دیوتا زمین پر مقرر کیے اور دیوتاؤں نے مردوک سے عرض کی خداوند تو نے ہمیں نجات دلوائی ہم تجھ کو کیا خراج پیش کریں ہم تیرے لئے ایک مابد بنائیں گے جہاں تُو رات کے وقت آرام کرے گا اور جشن نوروز کے موقع پر جب ہم تیری خدمت میں حاضر ہوں گے تو تُو ہمیں اپنے مابد میں پناہ دے گا مردوک نے یہ سنا تو اس کا چہرہ دن کی مانند دمک اٹھا عظیم بابل کی امارتوں کی مانند اور اس نے حکم دیا کہ بابل کی امارت اینٹوں سے بنے اور اس کا نام ہجرا ہو ایک سال تک وہ اینٹیں بناتے رہے اور جب دوسرا سال آیا تو انہوں نے عیساغ الہ کی چوٹی الپسو یعنی آسمان تک اونچی کر دی اس کا مینار الپسو کے برابر تھا اور انہوں نے اس کے اندر مردوک انلیل اور ایہ کے مقدس بنائے اور جب امارت تیار ہو گئی تو خداوند مردوک تخت پر بیٹھا اور سب دیوتا حاضر ہوئے اور اس نے کہا یہ بابل ہے یہ تمہارا گھر ہے یہاں عیش کرو اور آرام سے رہو دیوتاؤں نے زیافت میں خوب کھایا خوب پیا خوب خوش ہوئے اور عیساغ الہ میں رسمیں ادا کی تب انشر نے خداوند مردوک کو سرِ الوہی کا لقب دیا اور کہا ہمارا عظیم بیٹا ہمارا انتقام لینے والا سر بلند ہو اس کی بادشاہت بے مثال ہو وہ اپنے کالے سر والی مخلوق کا گڑریہ بنے قیامت تک وہ اس کے راستے پر چلے وہ اپنے پرکھوں کو صدا کھانا کھلائے اور لوبان کے خوشبو پھیلائے اور جس طرح آسمان پر ہوا ہے اسی طرح زمین پر بھی اس کی ریایہ اپنے دیوتا کا احترام کرے اور اپنی دیوی کا بھی ان کے دیوتاؤں اور دیویوں کو کھانے کی نظر ملتی رہے ان کی کھیتی ہری بھری رہے اور ان کے مندر صدا سلامت رہے کالے سر والے دیوتاؤں کی خدمت کرتے رہے اور مردوک کو ہم جس نام سے چاہیں پکاریں وہ ہمارا آقا ہے آؤ ہم اس کے پچاس نام گنمائیں اس نظم کو غور سے پڑھیے تو یوں محسوس ہوتا ہے گویا تخلیق کی وہ داستانیں جو آج ہمارے عقیدے کا اہم جز خیال کی جاتی ہیں در حقیقت بابل کے قدیم زمزموں ہی کی آوازیں بازگشت ہیں خدا اور شیطان کی وہی عزلی پیکار ظالم اور وحشی آدم کی وہی داستان تخلیق زمین کو آسمان سے جدا کرنے کا وہی قصہ اور چاند ستاروں کی پیدائش کا ذکر جو مقدس صحیفوں میں درج ہے بابل کے زمزمہ تخلیق میں بھی ملتا ہے باب نمبر چھے ختم ہوا ساتھویں باب قدیم مصریوں کا عقیدہ تخلیق عراق کی مانند مصری تہذیب بھی بہت پرانی ہے اس تہذیب کا آفتاب اقبال تقریباً تین ہزار سال تک بڑی آب و تاب سے روشن رہا اور اس کے کارنامے ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بنے رہے مگر یہ کارنامے اس وقت ہماری بحث سے خارج ہیں ہم تو فقط مصریوں کے عقیدہ تخلیق کا جائزہ لیں گے اور بتائیں گے کہ تخلیق کائنات کی قدیم مصری داستانوں اور اہل مصر کے فصلی تہوہاروں میں کیا تعلق ہے مصر دریائے نیل کا تحفہ ہے یہ بات یوسف کے زمانے میں بھی صحیح تھی اور آج بھی صحیح ہے نیل کا پانی مصریوں کے لیے آب بقا سے کم نہیں ہے کیونکہ اس خطے میں بارش نہیں ہوتی اور لوگوں کی زندگی کا دار و مدار اسی دریاء پر ہے وہ اسی دریاء کا پانی پیتے ہیں یہی دریاء ان کی زمینوں کو زرخیز بناتا ہے اور آب پاشی کے لیے پانی فراہم کرتا ہے ان کی نقل و حرکت کے لیے سب سے آسان ذریعہ بھی وہی ہے یہ دریاء اگر سوک جائے تو مصریوں کے لیے جینا محال ہو جائے دوسرے ملکوں میں تو عام طور پر دو بڑے دریاء اور کئی چھوٹی چھوٹی باج گزار ندیاں ہوتی ہیں لیکن مصر کا واحد دریاء نیل ہے یہ دریاء یوگانڈا کی پہاڑیوں سے نکلتا ہے اور افریقہ کے لک و دک سہرائے آزم میں ایک آبی لکیر بناتا ہوا بحر روم میں گر جاتا ہے مصری سرحد میں داخل ہونے پر دریاء نیل پانچ سو میل تک ایک خوشک اور اونچے پلیٹو کے درمیان سے گزرتا ہے اس علاقے میں دریاء کا تاس دس بارہ میل سے زیادہ چوڑا نہیں لہٰذا وہاں کے باشندے اسی تنگ وادی میں رہنے پر مجبور ہیں البتہ دریاء جس وقت کاہرہ قدیم منفس کے پاس پہنچتا ہے تو پہانیاں دور ہٹ جاتی ہیں اور وادی بہت کشادہ ہو جاتی ہے آگے بڑھ کر دریاء کی کئی شاخیں بن جاتی ہیں اور دریاء کا پانی ان شاخوں میں بٹ جاتا ہے اور چار سو میل لمبے کوسی ڈیلٹا کو سیراب کرتا ہے ڈیلٹا کا علاقہ دراصل اس مٹی سے بنا ہے جو دریاء نیل اپنے ساتھ بہا کر لاتا تھا اس مٹی کا رنگ سیاہ ہے اور وہ جنوبی خطے کی بنسبت زیادہ سرخیز ہے جب تک مصر میں متحد بادشاہت قائم نہیں ہوئی تھی یعنی چونتی سو قبل مسیح یا چون سو سال پہلے جنوبی اور شمالی بادشاہتیں اسی ڈیلٹا کے خاطر اکثر آمادہ جنگ رہتی تھی نیل دجلہ و فراد کے برعکس بڑا شائستہ قابل اعتبار اور نرم رو دریاء ہے اگست کے مہینے میں جب وستی افریقہ کے پہاڑوں پر بارش شروع ہوتی ہے تو دریاء آہستہ آہستہ چڑھنے لگتا ہے پارش کا یہ پانی ایک ستمبر کو اسوان پہنچتا ہے اور ایک اکتوبر کے قریب کاہرہ اور کیا مجال جو ان معمولات میں کوئی فرق آ جائے اور اگر فرق آ جائے تو ملک میں قہد پڑ جاتا ہے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے اہد میں ہوا تھا سیلاب آتا ہے تو دریاء نیل کی ساحلی زمین میلوں تک پانی سے ڈھک جاتی ہے دو تین مہینے کے بعد جب دریاء اترتا ہے تو زمین پر اپنے پیچھے مٹی کی نہائیت زرخیز ایک تہہ چھوڑ جاتا ہے فلاہین اسی زمین پر کاشت کرتے ہیں ملک کا بقیہ ستانوے فیصد علاقہ بے آب و گیاہ ریگستان ہے چنانچہ آج بھی مصر کے نینانوے فیصد باشندے دریاء کے کنارے ہی کنارے آباد ہیں مصر کے لوگ اس دریاء کی فیض رسانیوں کا جتنا احسان مانے کم ہے وہ اگر ابتدا میں دریاء کے بہاؤ کی سمت مو کر کے عبادت کرتے تھے تو ہمیں حیرت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہی دریاء ان کا رزاق تھا دریاء نیل کی پابندی اوقات کی بدولت انسان کو تقویم سازی کا ہنرہاتھ آیا اور اہل مصر نے سن 4241 قبل مسیح میں دنیا کی پہلی جنتری بنائی اس وقت وہاں کے نجومی اپنے مشاہدے کی بنا پر اس نتیجے پر پہنچے کہ ستارہ شورائی یمانی یا سیریس ہر سال تلوے آفتاب سے ذرا پہلے ٹھیک اسی دن افق پر نمودار ہوتا ہے جس دن سیلاب شروع ہوتا ہے چنانچہ انہوں نے سال کو 365 دنوں اور 30-30 دن کے 12 مہینوں میں تقسیم کیا جو پانچ دن بچ رہے ان کو جشن نوروز کے لیے مخصوص کر دیا ستارہ شورائی یمانی کو انہوں نے افضائش و محبت کی دیوی عزیز سے دریائے نیل کے پانی کو عزیز کے مقتول شوہر ازریس کے لہو سے اور سیلاب کو عزیز کے آنسوں سے تعبیر کیا مصریوں کا نیا سال 19 جولائی سے شروع ہوتا تھا کہ شورائی یمانی کا یوم تلو وہی تھا اور اسی دن سیلاب کا آغاز ہوتا تھا نئے سال کی رسموں کی تفصیلات فیرون رامسی سوئم کے مابد کی دیواروں پر اب تک موجود ہیں یہ تیوہار پورے مصر میں منایا جاتا تھا مصری تہذیب کے سب سے قدیم آثار وستی خطے میں بدری تاسا اور غززہ کے کھنڈروں میں ملے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسانی بستیاں ابتدا میں اسی علاقے میں قائم ہوئیں پھر جون جون آبادی کا دباؤ بڑھتا گیا لے گئیں ڈیلٹا کا علاقہ بہت بعد میں آباد ہوا اور وہ بھی لیبیا کی جانب سے آنے والے سہرہ نوردوں سے جو کئی اعتبار سے جنوبی مصر کے باشندوں سے مختلف تھے متحدہ بادشاہت سے پہلے وادی نیل کا علاقہ چھوٹی چھوٹی آزاد ریاستوں میں بٹا ہوا تھا اور ہر ریاست کا اپنا الگ سربراہ ہوتا تھا اور اپنے اپنے دیوی دیوتا ابتدا میں ان دیوتاؤں کی شکلیں جانوروں کسی ہوتی تھی یعنی وہ ٹوٹم ہوتے تھے فریزر کے بقول ٹوٹم وہ مادی چیزیں ہیں جن کو وحشی انسان بڑے تواہماتی عدب سے دیکھتا ہے اور یہ یقین کرتا ہے کہ اس میں اور اس مقصوص شیعہ کے درمیان ایک مقصوص دوستانہ ربط ہے مثلاً کسی پرانی قوم کا ٹوٹم تاؤس ہوتا تھا کسی کا خرگوش کسی کا گھڑیال کسی کا بیل کسی کا باز کسی کا ہرن اور کسی کا دریائی گینڈا ان قوموں کی شناخت ان کے ٹوٹم ہی کے نشان سے ہوتی تھی اور یہی ٹوٹم ان کی ذات بن جاتے تھے چنانچہ مغربی پنجاب کے پرانے باشندوں سے آج بھی اگر سوال کیا جائے کہ تمہاری ذات کیا ہے تو کوئی کہے گا میں ہنس ہوں کوئی کہے گا میں سیال ہوں اور کوئی کہے گا کہ لومڑ ہوں رفتہ رفتہ چھوٹی چھوٹے ریاستیں آپس میں زم ہوتی گئیں یہ اتحاد اگر پور امن طریقے پر ظہور میں آتا مثلا شادی بیعہ کے ذریعے تو ریاستی دیوتاؤں کے درمیان خوشگوار تعلقات پیدا ہو جاتے تھے مثلا ایک ریاست کا دیوتا اگر نر ہوتا اور دوسری کا مادہ اور ان کی عمریں بھی برابر ہوتی تو ان کی شادی کر دی جاتی تھی اور وہ میاں بیوی بن جاتے تھے اگر ان کی عمروں میں فرق ہوتا تو بڑی عمر کا دیوتا چھوٹی عمر کے دیوتا کا باپ بن جاتا تھا اس کے برعکس اگر ایک ریاست دوسری ریاست کو بزور شمشیر فتح کرتی تو مقبوضہ ریاست کے دیوی دیوتا ماتوب قرار دے دیے جاتے تھے اور فاتح قوم انہیں نفرت اور حکارت کی نظروں سے دیکھتی تھی مورخوں کا کہنا ہے کہ سنتالیس سو سال قبل مسیح کے قریب باز اور گد قوم کے لوگ بہت طاقتور ہو گئے یہ لوگ وستی مصر میں آباد تھے اور ان کی ریاست کا صدر مقام ابی دوز تھا جو تھیبز کے قریب واقع تھا ابی دوز بہت متبرک شہر سمجھا جاتا تھا کیونکہ حریس یا باز دیوتا کا سب سے مقدس مندر وہیں تھا باز محققین کا کہنا ہے کہ حریس دراصل باز قوم کا کوئی بادشاہ یا سورما تھا جس کو بعد میں دیوتا بنا دیا گیا بہرحال حقیقت کچھ بھی ہو ابی دوز کے بادشاہ ناریمر منیس نے 4777 سال قبل مسیح میں جنوب کے سب علاقوں کو اپنی کلم روح میں شامل کرنے کے بعد شمال کا رخ کیا ڈیلٹا میں ان دنوں بوت قوم سانپ کی حکومت تھی اور ان کے بادشاہ کا نام غالباً ساتت تھا ساتت نے مینیس کا مقابلہ کیا لیکن شکست کھائی اور حریس قوم کے ہاتھوں ہلاک ہوا مینیس نے ڈیلٹا پر قبضہ کر لیا اور اس طرح پہلی بار مصر میں ایک متحدہ بادشاہت قائم ہوئی مینیس نے ابی دوز کو خیرباد کہا اور ممفیس کے مقام پر اپنا نیا دار السلطنت پنایا البتہ جب اس نے وفات پائی تو وسیعت کے مطابق ابی دوز ہی میں دفن ہوا ڈیلٹا کی تسخیر سے پہلے مینیس کے تاج پر باز کی شکل بنی ہوتی تھی متحدہ سلطنت قائم ہونے پر مصری فرما رواؤں کے تاج پر سانپ کا اضافہ ہو گیا مگر حریس دیرتا کی افضلیت میں کمی نہیں آئی بلکہ اس کی عظمت اور شوقت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی کیونکہ پہلے وہ فقط جنوبی خطوں ہی کا مقامی دیرتا تھا اب وہ فرائنہ مصر کی پوری سلطنت کا سب سے بڑا دیرتا سمجھا جانے لگا فرائنہ کے ہر فرمان کا آغاز حریس کے نام سے ہونے لگا اور انہوں نے حریس کی اولاد بلکہ زندہ حریس کا لقب اختیار کیا شمالی مصر کی تسخیر وادی نیل کی تاریخ کا نہائید اہم اور اہد آفری واقعہ تھی ظاہر ہے کہ بعض کی قوم کو یہ کامیابی حریس دیرتا ہی کی بدولت نصیب ہوئی تھی چنانچہ حریس کی مدہ وسنا میں بکسرت بھجن گیت اور ناٹک لکھے گئے اور اس کے کارناموں کو رہسوں اور لیلاؤں کا موضوع بنایا گیا یہ ناٹک اور رحض فصلی تیوہاروں کے موقع پر تمام ساہرانہ اور مذہبی رسموں کے ساتھ مندروں میں کھیلے جاتے تھے انڈرامائی رسموں اور فصلی تیوہاروں کا جائزہ لینے سے پہلے مصر کے چند قدیم دیوتاؤں کا ذکر ضروری ہے کیونکہ یہ دیوتا انڈراموں کے اہم کردار تھے ان کے علاوہ فرائنہ کی شخصیت بھی کہ مصری عقائد کا جزت ہی انڈراموں سے گہرا تعلق رکھتی تھی عزریس عزریس اور اس کی بیوی عزیس کی داستان گزشتہ باب میں بیان کی جا چکی ہے روایت کے مطابق عزریس نے مصریوں کو نئے قسم کے انعاج اور انگور سے متعارف کیا ان کو شراب بنانے کا ہنر سکھایا اور مردم خوری کی رسم بند کرائی حریس کی مانند عزریس بھی غالباً زمانہ قبل تاریخ میں مصریوں کا کوئی ذہین اور ہوشیار بادشاہ گزرا ہے جس نے اپنی قوم کے لیے یہ عظیم کارنامے سر انجام دیئے تھے مگر رواج کے مطابق جوانی ہی میں قتل کر دیا گیا تھا تاکہ اس کے خون اور گوشت کے زمین میں مل جانے سے انعاج کی فصل اچھی ہو مسٹر لافٹی اور گرانٹ ایلن نے تو یہ غیر مشروط دعویٰ کیا ہے کہ عزریس شہر ابی دوز کا بادشاہ تھا جسے لوگوں نے ازراح عقیدت دیوتا بنا دیا ان کی دلیلوں میں بڑا وزن ہے یہ قیاس آرائی بلکہ حقیقت ہے کہ دنیا کی اکثر پرانی قومیں افضائش فصل کی خاطر آدمی کی قربانی کیا کرتی تھی ٹائلر اور فریزر نے اس رواج کی بکسرت مثالیں انیسویں صدی کی پسماندہ قوموں سے پیش کی ہیں فریزر لکھتا ہے کہ تمام دنیا کی وحشی اور نی محذب قوموں میں انسانی قربانی کا رواج پایا جاتا ہے لوگ ان بدنصیبوں کی لاش کو کھیت میں بیج سمیت دفن کر دیتے تھے اور بسا اوقات ان کے خون کو بیجوں میں مل دیا جاتا تھا تاکہ فصل اچھی ہو اس رواج کی سب سے مشہور مثال اڑیسہ کی کھونڈ قوم میں ملتی ہے قربان ہونے والے آدمی کو وہ میریہ کہتے ہیں میریہ کا منصب پانے والے کی وہ بڑی عزت کرتے ہیں اور اس کے خوب خاطر ہوتی ہے قربانی کے دن لوگ دھول تاشے بجاتے ہوئے قربانگاہ کے سامنے جمع ہوتے ہیں یہ جگہ مندر کے پاس ہی ہوتی ہے وہاں منطر پڑھے جاتے ہیں اور میریہ کو زبا کر کے اس کی لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جاتے ہیں تب گاؤں کا ہر مکھیہ اپنے حصے کا گوشت لے کر گاؤں کی طرف بھاگتا ہے اور ٹکڑوں کو مندر کے پروہت کے حوالے کر دیتا ہے مندر کا پروہت ان کو دو حصوں میں بانٹتا ہے ایک حصے کو وہ گڑھا کھوڑ کر وہیں زمین میں دفن کر دیتا ہے اور گاؤں کا ہر مرد اس گڑھے میں مٹی ڈالتا ہے اور تب پروہت اس پر پانی چھڑکتا ہے اس رسم کے بعد پروہت دوسرے حصے کو گاؤں کے ہر گھر میں تقسیم کر دیتا ہے اور ہر گھر کا سن رسیدہ آدمی اپنے ٹکڑے کو لے جا کر اپنے کھیت میں گاڑ دیتا ہے سر ہڈیوں اور انتڑیوں کو چتا میں رکھ کر جلا دیا جاتا ہے اور اس کی راکھ کھیتوں میں چھڑک دی جاتی ہے اسی قسم کا رواج آسٹریلیا، میکسیکو اور دوسرے ملکوں میں بھی موجود تھا فلسطین، شام اور عرب وغیرہ میں پہلوٹھی کے بچے کی قربانی دی جاتی تھی ظاہر ہے کہ اس قربانی کے لیے بادشاہ سے زیادہ کون موضوع ہوگا کیونکہ وہ قوم کا سب سے اچھا اور مثالی انسان بلکہ دیوتا خیال کیا جاتا تھا وہ تو مجسم ذرخیزی تھا مگر شرط یہ تھی کہ بادشاہ کو جوانی میں ہی بھینٹ چڑھایا جائے تاکہ فصلیں بھی جوان اور تندرست ہوں پروفیسر مرے لکھتا ہے کہ مصر میں اسی مقدس بادشاہ کو سات یا نو سال کی حکومت کے بعد قربان کر دیا جاتا تھا ابتدا میں مصری قومیں بھی اپنے بادشاہ کو جوانی ہی میں افضائش فصل کی خاطر قربان کر دیا کرتی تھی البتہ فرانہ کے برسر اقتدار آنے کے بعد اس رسم میں تھوڑی سی ترمیم ہو گئی اور فران کی بجائے اس کا نامزد کردہ نمائندہ زراد کی بھینٹ چڑھنے لگا ہوتا یوں تھا کہ قربانی کے تیوہار سے چند دن قبل فران تخت سے دسپردار ہو جاتا تھا اور اپنی جگہ قربان کیے جانے والے شخص کو فران مقرر کر دیتا تھا یہ شخص تین چار روز تک برائے نام بادشاہت کرتا تھا اور جب قربانی کا وقت آتا تھا تو موت کے دیوتا انوبس کے مندر کا مہا پروہت گیدڑ کا چہرہ لگا کر اور گیدڑ کی کھال اوڑ کر گیدڑ یعنی ملک الموت شاہی محل میں داخل ہوتا تھا اور عارضی فران کو بڑے تزکو احتشام سے اپنے ہمراہ لے کر قربان گاہ واپس آ جاتا تھا اس رسم کے آثار جنوبی مصر میں انیسویں صدی تک باقی رہے مصر کے شمسی سال کی پہلی تاریخ کو جبکہ دریائے نیل پورے شباب پر ہوتا ہے تو ہر زلے میں حکومت کا نظم و نسق تین روز کے لیے بلکل معتل ہو جاتا تھا مقابلہ کیجئے بابل کے جشنن و روز سے اور ہر شہر اپنا ایک عارضی حاکم مقرر کر لیتا تھا یہ عارضی حاکم نقالوں کسی مخروطی ٹوپی اوڑے اور سن کی داڑھی لگائے اور ہاتھ میں اسا لیے زلے کے آلہ افسر کی کوٹھی پر پہنچتا ایک آدمی جلاد اور ایک آدمی دفتری منشی کے بھیس میں اس کے ہمراہ ہوتا اور تماشائیوں کا حجوم شور مچاتا پیچھے پیچھے چلتا تھا اصل افسر فرضی طور پر اختیارات سے دست بردار ہو جاتا تھا اور فرضی افسر احکام صادر کرنے لگتا تین روز بعد تقریب کا راج ختم ہو جاتا تھا اور فرضی افسر کو موت کی سزا دی جاتی تھی لیکن اس کو واقعی پھانسی دینے کی بجائے اس کی ٹوپی لباس اور داڑھی کو آگ میں جلا دیا جاتا تھا مصری آثار میں فرانہ کے پہلے خاندان 4717 قبل مسیح تا 4514 قبل مسیح کی ایک تصویر ملی ہے جس میں فیرون کے متبادل شخص کو قربان کیا جا رہا ہے مگر اس کو زباہ نہیں کیا جاتا تھا بلکہ کال ناغ سے دسوایا جاتا تھا اور تب اس کے دل، پھیپنوں اور انتڑیوں کو کھیت میں دفن کر دیا جاتا تھا کچھ عرصے کے بعد اس میں مزید ترمیم ہوئی اور جنگی قیدیوں کو قربان کیا جانے لگا مگر یہ رواج بھی ترک ہو گیا اور تب جانور قربان ہونے لگے کتابِ اموات مصری دعاؤں کا مجموعہ ہے یہ دعائیں عمراء سلطنت کے تابوتوں پر لکھی جاتی تھیں اور دو ہزار سے ایک ہزار قبل مسیح تک رائج رہیں اس کتاب کے مطابق انسانی قربانی کی رسم کھیتوں کی جتائی کے آغاز کے وقت منائی جاتی تھی قربانی کے فوراں بعد فیرون حل لے کر مقدس کھیت میں اترتا تھا اور اسے جوتتا تھا اس کے بعد قربانی کا خون کھیت میں چھڑک دیا جاتا تھا چنانچہ مدینہ الحبو کے آثار میں دیوار پر ایک منظر منقوش ہے جس میں فیرون رامسی سوئم بارہ سو دو قبل مسیح کھیت جوتتا دکھایا گیا ہے اسی کتاب اموات یعنی بک آف دے ڈیڈ سے پتا چلتا ہے کہ فرانہ کے اٹھارویں خاندان کے اہد میں پندرہ سو ستاسی قبل مسیح تا تیرہ سو پچھتر قبل مسیح انسانوں کی جگہ جانوروں کی یعنی ہرن کی قربانی ہونے لگی تھی ساتت کے ساتھی غزال کے روپ میں آتے ہیں تب ان کو دیوتاؤں کے روپ اور روح زباہ کیا جاتا ہے ان کو گرائے جاتا ہے اور ان کا خون زمین پر بہنے لگتا ہے اور جتائی کی رات میں زمین ان کے خون سے تر ہو جاتی ہے عزریس خواہ دیوتا رہا ہو یا انسان یہ واقعہ ہے کہ مصری رسوم میں اس کا تعلق اناج کی افضائش سے تھا روایت کے مطابق ساتت نے اس کی لاش کے ٹکڑے جگہ جگہ بکھیر دیے تھے اور تب اس کی بیوی عزریس نے ان ٹکڑوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اکٹھا کیا تھا اور اپنے منتر کے زور سے عزریس کو دوبارہ زندگی بخشی تھی بیوی بھی عزریس ہے اور خامن بھی عزریس ہے یہ عزیس اور عزریس نہیں تھے خیر یہاں پہ وہ دونوں کو عزریس لکھا ہوا ہے آگے چلتے ہیں چس طرح اناج کے بیجوں کو زمین میں بکھیرا جاتا ہے اور وہ بظاہر موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر زمین سے پودوں کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں عزریس کا تیوہار اکتوبر میں منایا جاتا تھا مصر میں عزریس کے دو نہائیت متبرک مابد تھے ایک بوزائرس میں جو ڈیلٹا میں واقع تھا اور دوسرا ابیدوس میں زیادہ زور عزریس کی موت کی رسموں پر دیا جاتا تھا اور بوزائرس میں اس کے دوبارہ جی اٹھنے پر تیوہار کی رسمیں دو طرح کی ہوتی تھی ایک خالص ذریعی اور دوسری ڈرامائی جس میں عزریس کے قتل اور دوبارہ زندہ ہونے کے علاوہ اس کے بیٹے حریس اور ساتت کی جنگ اور ساتت کے قتل کے مناظر پیش کیے جاتے تھے ذریعی رسمیں بوائی کی رسمیں تھی حریس کی تلائی مگر کھوکلی مورتی کو مٹی اور جو کے دانوں سے بھر دیا جاتا تھا اس کے علاوہ حریس کی چاروں اولاد کی مورتیوں کو بھی جو کے دانوں چودہ قسم کے مثال ہوں اور چودہ قسم کے قیمتی پتھروں سے بھرا جاتا تھا پھر ان پانچوں مورتیوں کو پتھر کے ایک بڑے کڑھاؤ میں رکھ کر مٹی سے ڈھک دیا جاتا تھا اور جب ان میں انکھوے نکلنے لگتے تھے تو پروہت جشن بہار کی آمد کا اعلان کر دیتا تھا کڑھاؤ کے اندر اگنے والے پودوں کو ازریس کا باغ کہتے تھے اس قسم کے متعدد باغ بارویں خاندان کے احرام کے دروازے پر لاجون کے مقام پر ملے ہیں ازریس کے چھوٹے چھوٹے باغ عمراء مصر کے مقبروں سے بھی برامد ہوئے ہیں جن برتنوں میں جو کے پودے اگائے گئے تھے ان پر ازریس کی شبیح کھدی ہوئی ہے مدہ یہ تھا کہ جس طرح ازریس کو دوبارہ زندگی ملی اسی طرح فوت شدہ امیر کو بھی نئی زندگی عطا ہو ڈرامائی رسموں میں چھے کردار بہت اہم ہوتے تھے ازریس جسے ساتت نے قتل کیا تھا ازریس اس کی بہن اور وفادار بیوی پہلے یہ اس کو عزیز لکھا ہوا تھا اب ان کے دماغ میں آ گیا ہے کہ یہاں اس کو ازریس رے کے ساتھ لکھنا ہے بس پڑھتے جائیں آپ نفتیس ازریس کی سگی بہن جس نے ازریس کا ساتھ دیا اور ازریس کا سوگ منایا ساتت بدی کا پیکر ازریس کا دشمن ہوریس ازریس کا جمع سال بیٹا جس نے ساتت سے باپ کا انتقام لیا انوبیس گیدر یعنی موت کا دیوتا یونان کے مورخ ہیرادٹس نے ایرانیوں کے دور اقتدار میں مصر کا سفر کیا تھا اس نے اپنی کتاب میں ان ڈرامائی رسموں کا آنکھوں دیکھا حال قلم بند کیا ہے وہ لکھتا ہے کہ جس وقت سورج ڈوبنے لگتا ہے تو مجمع لاتھی لے کر مندر کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے تب دیوتا کا جلوس ایک دوسرے مقدس مقام سے روانہ ہوتا ہے دیوتا ہوادار میں سوار ہوتا ہے اور ہزاروں پجاری اس کے پیچھے لاتھیاں سنبھالے اور بھجن گاتے چلتے رہتے ہیں جب جلوس مندر کے پاس پہنچتا ہے تو لوگ وہاں پہلے سے لاتھیاں لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ مضاہمت کرتے ہیں اور دیوتا کو مندر کے اندر جانے سے روکتے ہیں تب دیوتا کے پجاری مخالفین پر لاتھیوں سے حملہ کرتے ہیں اور مقابلہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ بہتوں کے سر بھی پھوٹ جاتے ہیں ہرارڈٹس نے مصر کا سفر اس وقت کیا تھا جب ایک غیر ملکی طاقت وہاں حکومت کر رہی تھی اسے مصریوں کے جشنر اور اسے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی یوں بھی فیرون اخناتون تیرہ سو پچھتر تا تیرہ سو ستاون قبل مسیح نے عزریس کی پرستش بند کر دی تھی اور آتون یعنی سورج کی پرستش لازمی قرار دے دی تھی اسی وجہ سے فرانہ کے آخری دور میں جشن نوروز کی اہمیت بہت کم ہو گئی تھی مگر اس سے قبل جشن نوروز سب سے بڑا قومی تیوہار سمجھا جاتا تھا اور ہر طبقے کے لوگ اس میں شریک ہوتے تھے اس موقع پر سچ مجھ کے دو ڈرامے کھیلے جاتے تھے حریس اور ساتت کی جنگ کا ڈراما اور تخلیق کائنات کا ڈراما جو دراصل عزریس کے شجرہ نصب کی تشریح تھا حریس اور ساتت کے رزمیہ ڈرامے میں حریس کا پارٹ خود فران ادا کرتا تھا کیونکہ وہ حریس کا اتار خیال کیا جاتا تھا اور عزریس کا پارٹ فران کی ملکہ ادا کرتی تھی اور ساتت کا پارٹ کسی موجب قتل قیدی کو دیا جاتا تھا اس ڈرامے کا انگریزی ترجمہ شائع ہو چکا ہے مگر تخلیق کائنات کا ڈراما کھدائیوں میں ابھی تک دستیاب نہیں ہوا ہے البتہ اس کے بعض اجزاء دوسرے مذہبی نوشتوں میں ملے ہیں رزمیہ ڈراما، تمہید، تین ایکٹ اور ایک اختتامیے پر مشتمل تھا ایک پروہت راوی کی حصیت سے ڈرامے کے مختلف مناظر کی درمیانی کڑیاں ملاتا جاتا تھا اور اداکار اپنے مکالموں اور جسم کی حرکتوں سے راوی کی داستان کو حقیقت کا رنگ دیتے رہتے تھے تخلیق اور تخریب کی اس جنگ میں تماشائی بھی پورا حصہ لیتے تھے اور جب فیرون قیدی کو قتل کرتا تھا تو مجمع جذبات سے بے قابو ہو کر قیدی پر ٹوٹ پڑتا تھا اور لاش کو ٹکے بوٹی کر دیتا تھا یہ ڈراما جشن نوروز کے قدیم تیوہار اور شمالی مصر کی فتح کی روایتوں پر مبنی تھا شمالی مصر کی تسخیر کے کردار ہوریس اور ساتت تھے جو جنوب یعنی باز قوم اور شمال سام دریائی گھوڑا اور گھڑیال قوم کی جنگ اور جنوب کی فتح کے نمائندے قرار دیے گئے البتہ جشن نوروز کے کردار ازریس ازریس اور نفتیس تھے جو افضائش فصل کی رسموں سے تعلق رکھتے تھے ان دونوں روایتوں کو جوڑنے کے لیے ان کے کرداروں میں خاندانی رشتہ قائم کرنا ضروری تھا لہذا ہوریس کو مقتول ازریس اور اس کی بیوی ازریس کا بیٹا بنایا گیا تاکہ شمال پر جنوب کے حملے کی وجہ جواز پیدا ہو جائے کیونکہ بیٹے کا فرض تھا کہ دشمنوں سے بے گناہ باپ کے قتل کا انتقام لے اس کے ساتھ ہوریس کی آلہ نسبی بھی ثابت کرنی تھی تاکہ اس کی عظمت دلوں میں بیٹھ جائے اس کے لیے تخلیق کائنات کی داستان وضع کی گئی تاریخ مصر کے ابتدائی دور میں ازریس، ازریس، ہوریس، ساتت اور انوبس کے علاوہ کسی بڑے دیوتا کا سراغ نہیں ملتا نہ آتون اور نہ راہ کا نہ آمون اور نوت کا اور نہ گیب، شو اور تفنوت کا مظاہر قدرت کے یہ دیوتا دراصل زیب داستان کے لیے تخلیق کیے گئے تھے یہ درست ہے کہ بعد میں ان دیوتاؤں کے گرد داستانوں کا ایک تومار قائم ہو گیا مگر ان کو وہ عوامی مقبولیت کبھی نصیب نہ ہوئی جو ازریس اور ہوریس کو حاصل تھی لطف یہ ہے کہ ابتدائی دور میں کسی قدرتی دیوتا کا کوئی مندر بھی نہ تھا رہ گیا سورج یعنی آمون را سو وہ خالص شاہی دیوتا تھا جو فرانہ کے پانچویں خاندان کے دور میں وجود میں آیا چنانچہ اٹھارویں خاندان پندرہ سو ستاسی تا تیرہ سو پچتر قبل مسیح سے پیشتر فران کے علاوہ کسی شخص کو سورج کی پرستش کی اجازت نہ تھی یہی وجہ ہے کہ عام لوگ سورج دیوتا کو ناپسند کرتے تھے اور اس کا مزاک اڑاتے تھے چنانچہ شاہی نوشتوں میں تو سورج کی سناو صفت میں زمین آسمان کے قلابے ملائے گئے ہیں البتہ عوامی روایتوں میں سورج کی تزہیق کی گئی ہے مثلا ایک روایت میں عزیز نے اب اس کو عزیز کی جگہ عزیز اب پتہ نہیں عزیز کوئی اور تھا یا عزیز کو اس نے یہاں عزیز لکھا ہوا ہے مثلا ایک روایت میں عزیز نے راہ کو احمق بنا کر اس سے اسم آزم کا راز معلوم کر لیا تھا دوسری روایت میں اسے اتنا بوڑھا اور بےوقوف دکھائے گیا تھا کہ ساری دنیا اس پر ہنستی تھی تیسری روایت میں تو اس کی بددعا بھی کارگر نہیں ہوتی بلکہ تخوت یعنی ثوت جو علم و ہنر کا دیوتا ہے اپنی دانائی اور ہوشیاری سے راہ کو ہرا دیتا ہے تخلیق کائنات کا جو ڈراما نوروز کے دن مصر میں کھیلا جاتا تھا افسوس ہے کہ ہوادے سے زمانہ کے ہاتھوں برباد ہو چکا ہے ورنہ مصریوں کے عقیدہ تخلیق کے محرکات کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی جو نوشتے اب تک تستیاب ہوئے ہیں ان سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ تخلیق کے قصے تکوین کائنات کی تشریح کی غصے نہیں لکھے گئے بلکہ وہ کسی نہ کسی منتر کا جزت تھے دوسری بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی قصہ بھی ابتدائی دور کا نہیں ہے بلکہ سب سے قدیم قصہ فرانہ کے چھٹے خاندان کے زمانے کا ہے یعنی ستاسویں صدی ستائیسمیں صدی قبل مسیح کا یہ قصہ فیرون مر نے راہ اور فیرون نفر کا راہ کے احرام پر کندہ شدہ منتروں کا زمنی ٹکڑا ہے ان منتروں میں اطوم یعنی مٹی کا مسلس ٹیلہ کو مخاطب کیا گیا ہے جو ڈیلٹا کے مقدس شہر آون یعنی ہیلیابلس کا دیوتا تھا اور اس شہر کے آثار کاہرہ کے مضافات میں متاریہ کے مقام پر برامد ہوئے ہیں اس سے درخواست کی گئی ہے کہ جس طرح تُو نے دریائے نیل میں نمودار ہونے والے مسلس نمار ٹیلے پر ظہور کر کے اسے دوام بخشا اسی طرح ہمارے احرام کو بھی دوام بخش جو تیرے مقدس ٹیلے کی شبیح ہے اس داستان تخلیق سے حریس کا جو شجرہ بنتا ہے وہ یہ ہے اطوم مسلس نمار ٹیلہ شو ہوا کا دیوتا تفنوت شو کی بیوی نمی کی دیوی ان کے بچے گیپ زمین کا دیوتا نوت آسمان کی دیوی ان کے آپس میں اختلاط سے چار بچے پیدا ہوتے ہیں عزریس عزیس یہاں پہ عزریس نہیں لکھا اب ان کو عزیس لکھا ہے ساتت نفتیس عزریس اور عزیس یا عزریس کا بچہ ہوریس ہے منتر کی پوری عبارت یہ ہے اے اطوم تو جو ٹیلے کی بلندی پر مقیم تھا تو نمودار ہوا جس طرح آون کے مابد کے مقدس پتھروں میں سے پرند نمودار ہوتے ہیں تیرے تھوک سے شو پیدا ہوا تیری چھینک سے تفنوت پیدا ہوئی تو نے ان کو اپنے بازوں میں لے لیا جو کا کے بازو تھے کیونکہ تیرا کا ان میں تھا پس آیا تم اسی طرح بادشاہ نیفر کا راہ کو بھی اپنے بازوں میں لے لے اس کی اس عمارت کو اپنے بازوں میں لے لے اس احرام کو اپنے بازوں میں لے لے کا کے بازوں کی مانند کیونکہ نیفر کا راہ کا کا اس کے اندر ہے اور عبدیت کا آرزو مند ہے او اتوم تو اس بادشاہ نیفر کا راہ کی حفاظت کر اور اس احرام کو اپنی پناہ میں رکھ تو اس کی حفاظت کر کے مبادع اس کو دوام کی راہ میں کوئی ضرر پہنچے جس طرح تو نے شو اور تفنوت کی حفاظت کی جن کو اتوم نے پیدا کیا اپنے دل کو مسرط سے کشادہ کر کے تم کبھی اتوم سے جدا نہ ہو جس طرح وہ بادشاہ نیفر کارا کی حفاظت کرتا ہے جس طرح وہ بادشاہ کے احرام کی حفاظت کرتا ہے جس طرح وہ اس عمارت کی حفاظت کرتا ہے تمام دیرتاؤں اور مردوں سے جس طرح وہ بادشاہ کی حفاظت کرتا ہے کہ مبادع دوام کی راہ میں اس کو کوئی ضرر پہنچے تخلیق کائنات کا یہ تصور مظاہر قدرت کے متعلے سے نہیں پیدا ہوا ہے بلکہ شائرانہ تخیل کی خلاقی ہے ورنہ کوئی صحیح دماغ انسان مشاہدہ قدرت کے بعد اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا کہ ہوا تھوک سے پیدا ہوئی ہے اور نمی چھینک سے دوسری بات غور طلب یہ ہے کہ اس منتر کی روح سے ساتت بھی ابتدا میں دیوتا تھا مگر اپنے بھائی ازریس کو قتل کرنے کے باعث مردود قرار پایا تیسری بات یہ ہے کہ یہاں تخلیق کا تصور سلبی ہے یعنی دیوتا بھی انسانوں کی معنی نر اور مادہ کے ملاب سے پیدا ہوتے ہیں یہ چیز اس مندر کی ایک ملہکہ روایت سے اور واضح ہو جاتی ہے اس روایت کے مطابق ابتدا میں پانی تھا تب اس پر ایک انڈا یا کمل کا پھول نمدار ہوا مدت تک یہ انڈا یا پھول پانی پر تیرتا رہا تب اس میں سے ان نوم نکلا اس کے چار اولاد ہوئی شو اور تفنوت گیب اور نوت پھر شو اور تفنوت نے اپنے آپ کو گیب اور نوت کے اندر داخل کیا گیب کو اپنے پاؤں کے نیچے داب لیا اور نوت کو اونچا کر دیا اس طرح زمین اور آسمان جو ابتدا میں جڑے تھے الگ الگ ہو گئے یہی گیب اور نوت ازریس ازیس ساتت اور نفتیس کے والدین تھے زمین اور آسمان کے جدا ہونے کی ایک نہایت حسین اور رنگین تصویر بریٹش میوزیم لندن میں نظر سے گزری یہ تصویر کتاب امواد کے دوسرے مناظر کے ساتھ مصریات کے کمرے میں آویزہ ہے اور دسویں صدی قبل مسیح میں بنائی گئی تھی یعنی تین ہزار سال پہلے آج سے مصر کی دوسری داستان تخلیق کا تعلق ممفیس سے ہے ممفیس آج کل تو دریائے نیل کے دامن میں قاہرہ سے پندرہ میل جنوب میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے لیکن اب سے چھ ہزار سال پہلے مصر کا دار السلطنت ہونے کے باعث اس شہر کو وہی اہمیت حاصل تھی جو ہمورابی کے عہد میں بابل کو حاصل تھی ممفیس کا قدیم دیوتا پتاہ تھا یعنی پانی سے نمودار ہونے والی زمین گویا پتاہ انوم ہی کا دوسرا نام ہے پہلے اتوم لکھا ہوا تھا یہاں پہ انوم لکھا ہوا ہے گھٹیا لوگے ممفیس کی داستان تخلیق ایک پتھر پر کندہ ملی ہے اس کی تحریر گو ساتھویں صدی قبل مسیح کی ہے لیکن قرائن بتاتے ہیں کہ یہ داستان کم از کم ستائیس سو برس قبل مسیح کی تصنیف ضرور ہے اس میں ہوریس کی رزمیہ داستان اور اس کے شجرہ نصب کو اثر نو ترتیب دیا گیا ہے تاکہ ہوریس اور پتاہ کا رشتہ قائم ہو جائے البتہ اس داستان میں تخلیق کے عمل کو بڑے فلسفیانہ رنگ میں پیش کیا گیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ٹکڑا اصل داستان میں بہت بعد میں جوڑا گیا تھا اس داستان کی تمہید میں ہوریس کی مدہ و سنا کی گئی ہے جو دونوں ملکوں شمالی اور جنوبی مصر کو خوشحالی بخشتا ہے پھر شمال اور جنوب کے بادشاہ کی طول عمر کے لیے دعا مانگی گئی ہے اور لکھا ہے کہ ملک معظم نیفر کارا نے اس دعا کو اثر نو لکھوایا کیونکہ اس کے اصل نسخے کو کیڑے کھا گئے تھے بادشاہ کو بقائے دوام نصیب ہو اس کے بعد ہوریس اور ساتت کے درمیان نزاہ کا ذکر ہے مگر اس نزاہ کا نتیجہ قتل اور خون ریزی کی شکل میں نہیں نکلتا بلکہ گیب یعنی زمین کا دیوتاہ اس جھگڑے کو امن و آشتی سے تیہ کرا دیتا ہے نورتن خداون پتاہ کے سامنے حاضر ہوئے اور اس نے ہوریس اور ساتت کا جھگڑا چکایا اس نے ساتت کو شمال کا بادشاہ مقرر کیا اور ہوریس کو جنوب کا بادشاہ مقرر کیا جہاں اس کا باپ عزریس ڈوبا تھا تب گیب نے ساتت سے کہا کہ اپنے ملک کو جا مگر گیب کو خیال آیا کہ میں نے ساتت کو ہوریس کے برابر حصہ دے دیا ہے پس اس نے کل موروسی جائداد ہوریس کے حوالے کر دی یعنی اپنے بیٹے کے بیٹے کے اسی طرح ہوریس کو پورا ملک مل گیا اور دونوں ملک متحد ہوئے اور ہوریس دونوں ملکوں کا بادشاہ بن گیا اور دونوں ملکوں کا مقام اتصال یعنی ممفس اس کا دار السلطنت قرار پایا اس کے بعد ہوریس کا شجرہ نصب بیان ہوا ہے جس کی ابتداء پتاہ تھا پتاہ جو عرش آزم پر بیٹھا ہے وہ نون پان ہے اور اس کی بیوی نونت ہے جس نے اتوم کو جنا اب یہاں یہ اتوم بن گیا ہے پتاہ عظیم ہے وہ نورتن کا دل اور زبان ہے پتاہ جس نے دیوتاؤں کو پیدا کیا تب دل اور زبان اتوم کے روپ میں وجود میں آئے اس نے دل میں کع پھونکا اور دل سے ہوریس پتاہ ہوا اور زبان سے ساتت پتاہ ہوا یعنی پتاہ نے پہلے دل میں ارادہ کیا پھر اتوم کی تخلیق کا حکم دیا اس طرح دل اور زبان کا اختیار جسم کے دوسرے تمام آزا پر ہو گیا وہ کہتے تھے کہ پتاہ تمام دیوتاؤں تمام جانوروں تمام رینگنے والی چیزوں اور میویشیوں میں ہے وہ جو چاہتا ہے سوچتا ہے اور جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے تب پتاہ نے اپنے دانتوں اور ہونٹوں سے اشیو اور تفنوت کو پیدا کیا وہ جو کچھ آنکھوں سے دیکھتے ہیں کانوں سے سنتے ہیں اور ناک سے سونگتے ہیں اس کی خبر دل کو پہنچاتے ہیں اور دل زبان کے ذریعے اپنے خیال کا اعلان کرتا ہے اس طرح دیوتاؤں کی تشکیل ہوئی اور پتاہ کی نورتن مکمل ہوئی دراصل دل حریص نے جو کچھ سوچا اور زبان ساتت کو جو حکم دیا اس سے پوری کائنات کا نظام بنا پس کا کی تخلیق ہوئی اور ہمسوت روحوں کا تعین کیا گیا وہ جو غزہ اور آزو کا احیات پیدا کرتی ہیں اور اس کو انصاف دیا گیا جس کا عمل پسندیدہ ہے اور اس کو بے انصافی دی گئی جس کا عمل پسندیدہ نہیں ہے اور اس کو زندگی دی گئی جو مطمئن ہے اور اس کو موت دی گئی جو گناہگار ہے اس طرح تمام کام اور پیشے بازووں کی قوت اور پاؤں کی حرکت اور آزا کے منصب اس کے حکم کے مطابق مقرر ہوئے جسے دل نے سوچا اور زبان سے ظاہر کیا اور جب پتاہ نے تمام چیزیں خلق کر لیں تو وہ مطمئن ہو گیا اور اس نے آرام کیا اس کے بعد ممفیس کا ذکر ہے جہاں پتاہ کے مندر میں ملک کا فاضل غلہ جمع ہوتا تھا اور جہاں عزریس پانی میں ڈوبا تھا عزریس اور نفتیس نے اسے ڈوبتے دیکھا اور وہ بے حد دلگیر ہوئیں تب حریس نے بار بار چیخ کر انہیں حکم دیا کہ تم عزریس کو پکڑو اور ڈوبنے نہ دو اور وہ عزریس کو این وقت پر پانی سے نکال کر خشکی میں لائیں اور وہ عبدیت کے پرسرار دیوتاؤں کے پرسرار محل میں داخل ہو گیا اس کے نقش قدم پر جو افق چمکتا ہے را کے راستوں پر وہ پتاہ کے درباریوں میں شامل ہو گیا اس طرح عزریس ملک کے شمالی حصے میں خداوند کے محل میں پہنچا اور اس کا بیٹا ہوریس شمالی ملک اور جنوبی ملک کا بادشاہ ہوا مصر کی تیسری داستان تخلیق فرانہ کے اٹھارویں خاندان پندرہ سو ستاسی تا تیرہ سو پچھتر قبل مسیح کے دور کی ہے ان دنوں مصر کا دارس سلطنت تھیبز تھا جو عبدوس کے قریب جنوب میں واقع ہے تھیبز کا بڑا دیوتا آمون را یعنی سورج تھا مصریوں کا عقیدہ تھا کہ آمون را کی کشتی دن کے وقت آسمان کے سمندر میں سے گزرتی ہے اور رات کے وقت ظلمات کے سمندر میں سے ظلمات کے سمندر میں ایک محیب اجدہا اپافیس رہتا ہے جو آمون را کا جانی دشمن ہے دہازہ آمون را کے مندر میں ہر روز سورج ڈوبتے ہی اجدہے کو پسپا کرنے کی خاطر منتر پڑھے جاتے تھے اور رسمیں ادا کی جاتی تھی یہ کام مغرب کے وقت ہوتا تھا تخلیق کی اداستان اسی منتر کا ایک جز ہے اس منتر کا عنوان تھا اپافیس کی پسپائی جو را کا دشمن ہے اور ازریس کا جو زندگی خوشحالی اور تندرستی ہے یہ منتر ہر روز آمون را کے مندر میں جو دونوں ملکوں کے بادشاہوں کا آقا ہے پڑھا جائے اس منتر کے چھبیسویں ٹکڑے کا عنوان ہے را کی تخلیقات کے علم کی کتاب اور اپوفیس کی حضیمت یہ الفاظ پڑھے جائیں آقاِ کل نے وجود میں آنے کے بعد کہا میں وہ ہوں جو کھپری کی شکل میں وجود میں آیا جب میں وجود میں آیا تو ہستی کا وجود ہوا اور میرے وجود میں آنے کے بعد دوسری اشیاء کا وجود آیا میرے موں سے یعنی حکم سے بکسرت چیزیں پیدا ہوئیں اس سے قبل کے آسمان کا وجود ہوتا اس سے قبل کے زمین کا وجود ہوتا اس سے قبل کے زمین کی چیزوں اور رینگنے والے جانوروں کا وجود ہوتا میں نے بازوں کو نون یعنی پانی میں بےہوشی کے عالم میں رکھا اس سے قبل کہ مجھے اپنے قیام کے لیے کوئی ٹیلہ ملتا میں نے عالم تنہائی میں ہر شئے کی شکل اپنے تصور میں مقرر کی اس سے قبل کہ میں شو یعنی ہوا کو اپنے دھوک سے پیدا کرتا اور تفنوت یعنی نمی کو اپنی چھنک سے پیدا کرتا اس سے قبل کے اور چیزیں وجود میں آتی میں نے خود اپنے دل میں منصوبہ بنایا اور بکسرت ہستیوں کے پیکر ذہن میں تیار کیے بچوں کے پیکر اور بچوں کے بچوں کے پیکر چونکہ آمون را تنہا تھا اور اس کے بیوی نہ تھی اس لیے میں وہ تھا جس نے اپنی مٹھی کے ساتھ جفتی کھائی میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی منی نکالی تب میں نے قائے کی اور میرے تھوک سے شو بن گیا اور میری چھنک سے تفنوت بنی اور نون یعنی پانی نے ان کی پرورش کی اور جب وہ مجھ سے دور چلے گئے تو میری آنکھ نے ان کی نگہبانی کی اپنے وجود کے وقت میں تنہا تھا پھر تین دیوتا نون شو اور تفنوت پیدا ہوئے میں نے تمام رینگ نئے والی چیزیں خلق کی اور وہ جو نرسل کی جھاڑیوں میں رہتی ہیں یعنی پرند تب شو اور تفنوت نے گیب اور نوت کو جنم دیا اور گیب اور نوت نے عزریس، حریس، ساتت، عزیس اور نفتیس کو اپنے جسم سے پیدا کیا ان دیوتاؤں کی تخلیق کا مقصد یہ تھا کہ اپوفیس اجدہے کو ہلاک کرنے میں ان سے مدد لی جائے اس لئے راہ نے ان کو منتق سکھائے تھے چنانچہ اجدہہ ہلاک ہوا اور اس کو نام و نشان تک مٹ گیا بسا یعنی راہ جس طرح تُو نے اپنے دشمن کو ہلاک اور پامال کیا ہے اسی طرح فیرون کے ہر زندہ اور مردہ دشمن کو ہلاک اور پائمال کر آخر میں تاقید کی گئی ہے کہ اپوفیس کی شکل ہرے رنگ سے کرتاس پر بناو اس تصویر کو ایک صندوق میں رکھو اور اس پر اپوفیس کا نام لکھو پھر صندوق کو خوب کس کر باندھو اور آگ میں ڈال دو ایسا ہر روز کرو اور ساتھ ہی یہ منتر بھی پڑھتے جاؤ راہ کو بائیں پاؤں سے کچل دو اور دن میں چار بار اس پر تھوکو اور آگ پر ڈالتے وقت چار بار کہو کہ اے اپوفیس راہ نے تجھ پر فتح پائی اور چار بار کہو کہ حریس نے اپنے دشمن پر فتح پائی اور چار بار کہو فیرون نے اپنے دشمنوں پر فتح پائی ہواشی نمبر ایک ہرادیٹس تاریخ جیل دوئم صفحہ 131 نمبر دو سورت انبیاء کی یہ آیت نمبر تیس ملاحظہ ہو کیا ایمان نہ لانے والے یہ نہیں دیکھتے کہ زمین و آسمان جڑے ہوئے تھے پس ہم نے ان کو جدا کیا اور ہم نے پانی سے ہر جاندار شے بنائی کیا تب بھی وہ ایمان نہ لائیں گے نمبر تین آفتاب صبح جس کا تصور گوبر کے کیڑے کی شکل میں کیا جاتا تھا گوبر کا کیڑہ زرخیزی کی علامت ہے ساتھویں باب ختم ہوا آٹھویں باب قدیم چینیوں کا عقیدہ تخلیق چین کی قدیم تاریخ کے تین دور تسلیم کیے گئے ہیں پہلا دور شانگ خاندان کی بادشاہت کا یعنی سترہ سو سرسٹ تا ایک ہزار ستائیس قبل مسیح دوسرا دور چو خاندان کی بادشاہت کا دس سو ستائیس تا دو سو اکیس قبل مسیح اور تیسرا دور ہان خاندان کا دو سو چھے قبل مسیح تا دو سو بیس عیسوی چو خاندان کا اہد چینی تہذیب کا سنہرہ زمانہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ بیشتر کلاسیکی اور فلسفیانہ عدب اسی دور کی تخلیق ہیں کنفیوشس اور لاؤز سے اسی دور میں پیدا ہوئے تھے اور اسی زمانے میں پرانی تصنیفات کو یقجا کیا گیا تھا چینیوں کے نزدیک تخلیق عبارت تھی ابتری اور فساد یعنی کیاوس میں نظم و ترتیب پیدا کرنے سے چنانچہ تیسری صدی قبل مسیح کی ایک داستان کے مطابق شمالی سمندر کا بادشاہ ہو اور جنوبی سمندر کا بادشاہ شو وستی سمندر کے بادشاہ ہون تون کے علاقے میں وقتاں فوقتاں آپس میں ملا کرتے تھے ہون تون بیچارہ دیکھنے کھانے اور سانس لینے سے معذور تھا البتہ وہ بڑا مہمان نواز تھا ہو اور شو نے اس کی خاطرداریوں سے خوش ہو کر یہ تیہ کیا کہ ہون تون کے سر میں سراخ کر دیے جائیں تاکہ اس کی معذوریاں دور ہو جائیں پس وہ ہون تون کے سر میں روز ایک سراخ کرنے لگے مگر ساتھویں دن ہون تون جس کے لفظی معنی ابتری اور فساد کے ہوتے ہیں مر گیا اسی لمحے کائنات وجود میں آئے یہ نکتہ بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ ہو شو کے مرقب کے لفظی معنی بجلی کی کڑک چمک کے ہیں گویا کائنات کی تخلیق بجلی کی کڑک چمک سے ہوئی تیسری صدی اس وی کی ایک داستان کے مطابق ہون تون یعنی فساد یا کیاوس ابتدا میں مرگی کے انڈے کے معنی تھا اور اس وقت زمین آسمان کا وجود نہیں ہوا تھا ہون تون کے اندر پان کو پرورش پا رہا تھا اٹھارہ ہزار برس کے بعد یہ انڈا پھوٹا اور اس کے اندر کا ہلکہ اور چمکیلہ حصہ آسمان اور بھاری اور تاریخ حصہ زمین بن گیا پھر اٹھارہ ہزار برس تک آسمان ہر روز دس فٹ اونچا ہوتا گیا اور زمین دس فٹ موٹی ہوتی گئی اور پان کو جو ان دونوں کے درمیان تھا ہر روز دس فٹ بڑھتا گیا یہی وجہ ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان نوے ہزار لی یعنی تیس ہزار میل کا فاصلہ ہے پان کو کی موت پر اس کے بدن کے مختلف حصے قدرتی اناثر میں تبدیل ہو گئے اس کا سر پہاڑ بن گیا اس کی دائیں آنکھ سورج بن گئی اور بائیں آنکھ چاند اس کی سانس ہوا اور بادل میں تبدیل ہو گئی اور آواز گرد چمک بن گئی اس کے خون سے دریا اور سمندر بنے اور رگ پٹھوں نے زمین کی تہوں کی شکل اختیار کی اس کے گوشت سے مٹی اور ہریالی وجود میں آئے اس کے سر کے بالوں اور بھاؤں سے ستارے اور سیارے اس کے دانتوں اور ہڈیوں سے دھاتیں بنیں اس کا پسینہ بارش میں تبدیل ہو گیا اور اس کے بدن میں لپٹی ہوئی جونکوں سے نسل انسانی پیدا ہوئی چینی حکمران ان عقیدوں کو کس طرح اپنے طبقاتی مفاد اور ریاستی احکام کے لیے استعمال کرتے تھے اس کا اندازہ تخلیق کی ایک اور داستان سے ہوتا ہے اس داستان کے مطابق زمین اور آسمان تو الگ ہو چکے تھے مگر ابھی انسان پیدا نہیں ہوا تھا لہٰذا نکوا دیوی نے پیلی مٹی کو پیٹ پیٹ کر آدمی بنائے یہ کام بڑی محنت کا تھا اور نکوا کا سارا دن اسی میں صرف ہو جاتا تھا لہٰذا اس نے ایک رسی لی اور اس کو کیچڑ میں بھگو دیا اور کیچڑ کے قطروں سے آدمی بنائے عمراء اور روسا تو پیلی مٹی سے بنے البتہ نچلے طبقوں کے غریب غربہ کیچڑ سے پرانی داستانوں میں نکوا دیوی انسان کو تخلیق کرنے کے عمل میں کسی کو شریک نہیں کرتی بلکہ یہ کام تنہا کرتی ہے البتہ بعد میں جب مادری نظام کی جگہ پدری نظام رائج ہوتا ہے تو فوسی اس کا شریک کار بن جاتا ہے بعض کہانیوں میں نکوا کو فوسی کی چھوٹی بہن بتایا جاتا ہے اور بعض میں اس کی بیوی اور جب مادری نظام کے اثار بلکل مٹ گئے اور پدری نظام کی مکمل حاکمیت قائم ہو گئی تو تخلیق کے عمل میں سے عورت کو سرے سے خارج کر دیا گیا اور اب یہ ذمہ داری پانکو نے اکیلے سنبھال لی چنانچہ ایک داستان کے مطابق پانکو زمین آسمان حیوانات اور نباتات کے وجود میں آنے سے مطمئن نہ تھا کیونکہ کائنات میں ایسی کوئی ہستی نہ تھی جس میں استدلال کے قوت ہو یا جو دوسری چیزوں کو ترقی دے سکتی یا استعمال میں لا سکتی تھی پس پانکو مردوں اور عورتوں کے مٹی کے پتلے بنانے لگا اس میں پانکو کا پورا دن گزر گیا چونہی یہ پتلے خوشک ہوئے ان میں ین اور یینگ کی قوت آ گئی ین اور یینگ قدیم چینی فکر میں کائنات کا حرکی اور تخلیقی اصول ہیں ان کا باہمی ربط و گریز ہی موجودات میں تغیر اور ذات و صفات میں تبدیلیوں کا باعث ہوتا ہے تمام واقعات ین اور یینگ ہی کے وصل و فراق سے ظہور میں آتے ہیں اس عمل میں یانگ فائل ہوتا ہے اور ین مفعول ین مادہ یعنی منفی قوت ہے اور یانگ نر یعنی مصبت قوت یانگ آسمان ہے جو اوپر ہے اور ین زمین ہے جو نیچے ہے اسی طرح سیاہی سفیدی نرمی سختی نیکی بدی چھٹائی بڑائی غم اور خوشی سزا اور جزا اتفاق و اختلاف رد و قبول محبت و نفرت اقدام اور پسپائی جفت و تاک سب یانگ اور ین کے باہمی رشتوں کے مختلف مظاہر ہیں ایک کے بغیر دوسرے کا تصور محال ہے آٹھویں باب ختم ہوا نوان باب آریاؤں کا عقیدہ تخلیق آریہ قبیلے جن کا آبائی وطن دریائے والگا اور سر دریائے کے درمیان کا گیا ہستانی علاقہ تھا دو سمتوں میں پھیلے جنوب میں انہوں نے ایران، افغانستان اور وادی سندھ کا رخ کیا اور مشرق میں یونان، دریائے ڈینوب اور دریائے رائن کی وادیوں میں آباد ہو گئے یہ مشرق ہوگا یا مغرب ہوگا؟ خیر ہندی آریاؤں کی سب سے مقدس کتاب رگ وید ہے رگ وید میں کل ایک ہزار اٹھارہ بھجن ہیں جو پندرہ سو قبل مسیح اور ایک ہزار قبل مسیح کے درمیان وادی سندھ میں مرتب کیے گئے تھے یہ بھجن، اگنی یعنی آگ، سورج، ہوا، اندر اور دوسرے دیوتاؤں کی تعریف میں ہیں رگ وید کی پہلی داستان تخلیق، سمیری داستان کی مانند ایک رزمیہ کہانی ہے اس داستان کی جائے وقوع وادی سندھ ہے جہاں آریاؤں کو مقامی باشندوں سے لڑنا پڑا تھا ان میں ایک قوم اسورہ تھی اسورہ کے لغوی معنی زندہ قوت کے ہیں اسورہ قوم کے سردار کا نام ورطر تھا وہ بڑا خطرناک راکشش اور مجسم بدی تھا اس کی ماں کا نام دانو یعنی زبط تحمل تھا اسورہ قوم کا ایک دوسرا سردار عدیتہ مجسم نیکی تھا وہ عدیتی یعنی آزادی کا بیٹا تھا رگ وید ورطر اور عدیتہ کے باپ کا ذکر نہیں کرتا اس لیے کہ وادی سندھ میں اس وقت تک مادری نظام رائج تھا ورطر اور عدیتہ ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے ایک بار جب عدیتہ ہارنے لگا تو اس نے اندر دیوتا یعنی طاقت سے فریاد کی اندر دیوتا دھرتی اور آکاش کا بیٹا تھا وہ اس وقت پیدا ہوا تھا جب زمین اور آسمان جڑے ہوئے تھے اندر نے سوم رس پیا تھا جو دھرتی کی چھاتی سے نکلتا تھا سوم رس پینے سے اس میں اتنی شکتی آ گئی تھی کہ آکاش ڈر کر دھرتی سے دور چلا گیا تھا اور زمین اور آسمان کے بیچ میں اندر کا راج ہو گیا تھا جب عدیتہ نے اندر کو دعائی دی تو اندر نے اس شرط پر مدد کا وعدہ کیا کہ عدیتہ اس کو اپنا آقا تسلیم کر لے گا عدیتہ نے اندر کی یہ شرط مان لی تب اندر نے بجلی کا بھالا وجر لیا اور ورطر سے لڑنے چل پڑا ورطر بڑا چالاک تھا اس نے اجدہے کا روپ دھارن کر لیا مگر اندر نے ورطر پر ایسی ضرب لگائی کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کے پیٹ سے ایک گائے نکلی جو حاملہ تھی اور اس گائے نے سورج کو جنا جب ست است یعنی نیستی سے پیدا ہو چکا تو آکاش کی چھت میں سورج کے لیے راستہ بنایا گیا اور پانی نے بھی آکاش کی راہ لی اور وہاں سے نمی کی پھوار زمین پر برسنے لگی اور ہر چیز کے لیے ایک ریت مقرر ہوئی اور دورونہ اس ریت کے سنگھانسن پر بیٹھا وہ عدیتیاں یعنی ست کا مکھیہ تھا اور وہ ریت کی نگرانی کرنے لگا تاکہ کوئی اس کو توڑنے نہ پائے اور تب اندر اور دوسرے دیوتاؤں نے تخلیق کا جشن منایا اور رقص کیا اور پہلا انسان پروش پیدا ہوا رگوید کی دوسری داستان تخلیق کا تعلق ہر نیائے گرب یعنی انڈے سے ہے وہی انڈا جو یونانی داستان تخلیق میں پانی پر تیرتا ہے ابتدا میں ہر نیائے گرب بھرنمدار ہوا وہ تمام موجودات کا واحد آقا تھا اسی نے زمین کو ٹھوس اور مضبوط بنایا اور آسمان کو قائم کیا ہم کس دیوتا کو بھینٹ چڑھائیں کون ہم کو سانس دیتا ہے قوت دیتا ہے تمام جانور کس کا حکم مانتے ہیں حتیٰ کے دیوتا بھی کس کی پرچھائی موت ہے کس کا سایہ عبدی زندگی ہے کون ہے جو فقط اپنی طاقت سے ان پکشووں کا سوامی ہوا جو سانس لیتے ہیں سوتے ہیں اور جاگتے ہیں جو انسان اور جانور سب کا عبدی آقا ہوا کون ہے جس نے آسمان کو روشن کیا اور زمین کو پائے دار بنایا کون ہے جس نے ہوا کے وسیع و عریض خطے مقرر کیے ہم کس دیوتا کی پرستش کریں نرائن ایک ہزار برس تک اس انڈے پر لیٹا رہا اور یہ انڈا سمندر پر تیرتا رہا تب نرائن کی ناف سے کمل کا ایک پھول نکلا جو ہزار سرجوں سے زیادہ چمکیلا تھا یہ کمل اتنا بڑا تھا کہ ساری کائنات اس میں سما سکتی تھی اس کمل سے برہما نکلا جو از خود پیدا ہوا تھا اور اس میں نرائن کی طاقت تھی اور اسی طاقت سے برہما نے دنیا کی تمام چیزیں پیدا کی اور ان کو شکل اور نام دیئے رگوید میں خالق کائنات کے کئی نام ہیں وہ پرجا پتی ہے وشو کرما ہے پروش ہے برہما ہے ابتدا میں یہ کائنات برہما تھی اس نے دیوتاؤں کو پیدا کیا ان کو پیدا کرنے کے بعد اس نے ان کو ان دنیاوں میں چڑھنے کی قوت دی اگنی کو ایک دنیا وائیو کو ہوا سورج کو آسمان تب برہما خود ان خطوں سے باہر چلا گیا ماورا میں جانے کے بعد اس نے سوچا اب میں نیچے کیسے جاؤں اور وہ روپ اور نام کی مدد سے نیچے آیا کیا مقام تھا کونسا اور کہاں کا اصول تھا جس سے بینائے کل وشو کرما نے زمین کو پیدا کیا اور اپنی طاقت سے آسمان کو ظاہر کیا اے خدا جس کے ہر رخ پر آنکھیں ہیں ہر رخ پر ایک چہرہ ہے ہر رخ پر ہاتھ ہیں ہر رخ پر پاؤں ہیں وہ زمین اور آسمان کو پیدا کرتے وقت انہیں اپنے ہاتھوں اور پروں سے شکل دیتا ہے ایک اور جگہ لکھا ہے وشو کرما دانا ہے طاقتور ہے خالق ہے وہ ہمارا باپ ہے ہمارا خالق ہے وہ تمام خطوں سے آگاہ ہے اور تمام مخلوق سے بھی رگوید کا ایک مشہور بھجن پرش شکتہ یعنی انسان کا گیت ہے اس بھجن میں تخلیق کرنے والے دیوتاں ہیں اور جس مثالے سے کائنات کی تخلیق ہوتی ہے وہ پرش نامی ایک دیو کا جسم ہے یہاں تخلیق کا عمل ایک قربانی کی شکل میں پیش کیا گیا ہے اس قربانی میں پرش کو بھینٹ چڑھایا جاتا ہے اور اس کے جسم کے مختلف حصوں سے کائنات کے مختلف حصوں کی تخلیق ہوتی ہے سنسکرت کے عالموں کا خیال ہے کہ یہ بھجن دوسرے ویدوں کی تدوین کے بعد رگوید میں شامل کیا گیا ہے رگوید کا یہ واحد بھجن ہے جس میں ہندووں کی چاروں ذاتوں کا ذکر ہے اس لحاظ سے یہ بھجن بہت اہم ہے کیونکہ اس میں ذاتوں کی تقسیم کو تسلیم کیا گیا ہے اور اس کے لیے مذہبی جواز پیدا کیا گیا ہے اس بھجن کی ایک اور خصوصیت بھی ہے وہ یہ کہ اسی سے ہندو فلسفے میں وحدت الوجود یا ہماعوست کے عقیدے کا آغاز ہوتا ہے پرش یہ ساری کائنات ہے جو کچھ تھا ہے اور ہوگا پرش اے وی دم سردم یتو بھو تم یتو چبھویم ایک پرش کے ہزار سر تھے ہزار آنکھیں تھیں اور ہزار پاؤں نے اور ہزار پاؤں اس نے بھومی کو ہر طرف سے گھیر رکھا تھا اور اس کا جسم دس انگل باہر تھا دو پرش یہ سب کچھ ہے جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے اور وہ عبدیت کا آقا ہے جسے وہ خوراک کے ذریعے بڑھاتا ہے تین یہ ہے اس کی عظمت اور وہ اس سے بھی فضون تر ہے اس کی ایک چتھائی سے تمام موجوداتِ عالم بنے ہیں اور اس کا تین چتھائی عمر ہے جو آسمان میں ہے چار اپنے تین چتھائی سمیت وہ انچا چلا گیا اور اس کا ایک چتھائی یہاں وجود ہو کر واپس آیا تب وہ ہر سمت میں پھیل گیا اور جو کھاتا ہے اور جو نہیں کھاتا سب کو گھیرے میں لے لیا اس سے ویرج پیدا ہوا اور ویرج سے پرش اور پرش پیدا ہو کر زمین سے ماورا تک اور اس کے آگے پیچھے تک پہنچ گیا جب دیوتاؤں نے یجن قربانی میں پرش کی بھینٹ چڑھائی تو بسند اس کا پگھلا ہوا مکھن تھا گرمی اس کا اندھن تھی اور خزان اس کے بھینٹ کا عمل تھی جب دیوتاؤں نے پرش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تو ان ٹکڑوں کا کیا انجام ہوا اس کا موں کیا بنا اس کے دونوں بازوں دونوں رانے اور دونوں پاؤں کیا ہوئے اس کے موں سے برہمن بنا اس کے دونوں بازوں سے چھتری بنا اس کی دونوں رانوں سے ویش بنا اور اس کے دونوں پاؤں سے شودر بنا چاند اس کے دماغ سے بنا اس کی آنکھ سے سورج پیدا ہوا اس کے موں سے اندر اور اگنی پیدا ہوئے اور اس کی سانس سے وائیو پیدا ہوا یہاں یہ سوال ابس ہے کہ اندر اگنی اور وائیو تو پرش سے پہلے موجود تھے اور انہی نے پرش کی قربانی دی تھی پھر پرش کے موں اور سانس سے ان دیوتاؤں کی تخلیق کیا معنی رکھتی ہے کیونکہ پرانی داستانوں میں اس قسم کا تضاد عام ہے اس کی ناف سے ہوا پیدا ہوئی اس کے سر سے آکاش اور دونوں پیروں سے دھرتی پیدا ہوئی مگر تخلیق کی پہلی فلسفیانہ تشریح رگوید کے دسویں منڈل میں ملتی ہے اور جو تشکیق پر ختم ہوتی ہے ایک ابتدا میں نہ اسط یعنی ادم تھا نہ سط یعنی وجود تھا نہ ہوا تھی نہ آکاش تھا جو پرے ہے کون سب کو ڈھانکے ہوئے تھا کہاں اور کس کی حفاظت میں کیا پانی کی اتھا گہرائی تھی گھمبیر دو اس وقت نہ موت تھی نہ عمر یعنی عبدیت تھا نہ دن کی روشنی تھی اور نہ رات کی چاند سورج موجود نہیں تھے بس وہی اکیلا پلا ہوا کے سانس لیتا تھا اپنی قوت سے اس کے سوا کوئی چیز ماورا میں بھی نہ تھی تین تاریکی تاریکی میں پوشیدہ تھی کائنات بس پانی ہی پانی تھی تب وہ جو موجود ہو کر خلا سے ڈھنکا ہوا تھا تب اس کی طاقت کے باعث نمودار ہوا اس سے پہلے خواہش پیدا ہوئی خواہش جو ذہن کا پہلا بیج تھی کون ہے جو سچ مچ واقف ہے کون ہے جو یقین سے کہے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی یہ تخلیق کیوں کر ہوئی کیا دیوتا اس سے پیشتر نمودار ہوئے یا بعد میں پس کون جانتا ہے کہ یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی یہ کائنات کہاں سے ابری کیا اس نے اس کی بنیاد رکھی یا وہ از قد وجود میں آئی وہ جو سب سے اونچے آکاش پر ہے کائنات کا نگران ہے بس وہ ہی جانتا ہے یا وہ بھی نہیں جانتا ایرانیوں کا عقیدہ تخلیق ایرانی آثار کی کھدائیوں میں اب تک ایسا کوئی نوشتہ دستیاب نہیں ہوا ہے جس سے زرتش سے پیشتر کے ایرانی عقائد تخلیق پر روشنی پڑتی ہو لہٰذا ہماری معلومات کا واحد ذریعہ اویستہ ہے گیتوں اور دعاؤں کا یہ مجموعہ زرتشت سے منصوب ہے 553 تا 630 قبل مسیح اویستہ کے تین حصے ہیں ایک یشنا یعنی عبادت کے زمزمیں جس کا ایک ٹکڑا گاتھا کہلاتا ہے نمبر دو یشت جو قربانی کی دعائیں ہیں نمبر تین وندی داد جو رسوم کا مجموعہ ہے زرتشتی مذہب کی دو اور کتابیں جو ساسانی احد میں لکھی گئیں بڑی اہم ہیں اول بندہش جس میں زمین اور اس کے بسنے والوں کی تخلیق کا تذکرہ ہے اور دوئم زندہ گاہی جو مذہبی کہانیوں کا مجموعہ ہے اویستہ کے جو حصے ضائع ہونے سے بچ گئے ہیں ان میں تخلیق کی کوئی مبسوط داستان نہیں ملتی بس اتنا پتا چلتا ہے کہ کائنات کا خالق اہور امازدہ ہے داستان میں ایک جگہ اہور امازدہ سے بہت سے سوال کیے گئے ہیں سورج اور ستاروں کے راستے کس نے مقرر کیے کون ہے جس کے حکم سے چاند بڑھتا اور گھٹتا ہے کون ہے جس نے زمین کو قائم کر رکھا ہے اور جو بادلوں کو نیچے گرنے سے روکتا ہے کون ہے جو پانی اور پودوں کو باقی رکھتا ہے کس ہنرمند سننا نے روشنیاں اور تاریکیاں بنائیں خواب اور بیداری کو خلق کیا کون ہے جس کی مرضی سے صبح دوپہر اور شام موجود ہیں اور باشعور انسان کو اس کے فرائض یاد دلاتے ہیں ظاہر ہے کہ ان سب سوالوں کا ایک ہی جواب ہے اہور امازدہ لیکن ساسانی دور کی پہلوی کتابوں میں تخلیق کا قصہ قدر تفصیل سے ملتا ہے مثلاً بندہش میں لکھا ہے کہ ہرمز ارش پر تھا دانائے کل اور خیرے کل اور نادان اہرمن ضرر پہنچاتا جس کا کام ہے ظلمت کی گہرائیوں میں تھا ان کے درمیان خلا تھا ہرمز کو اہرمن کے وجود کا علم تھا اور یہ کہ وہ حملہ کرے گا اور مجھ میں زم ہو جائے گا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اہرمن کون کون سے اور کتنے حربے استعمال کرے گا ہرمز نے ایسی چیز تخلیق کی جو اس کے حربے کے لیے ضروری تھی تین سال تک تخلیق اسی منزل میں رہی تخریب پسند روح کو ہرمز کے وجود کا علم نہ تھا تب وہ گہرائیوں سے نکلا اور اس سرحد پر پہنچا جہاں سے روشنیاں نظر آتی ہیں جب اس نے ہرمز کے نور کو دیکھا تو وہ آگے بڑھا اور نور کو ہلاک کرنے لپکا لیکن جب اس نے دیکھا کہ ہرمز کی شجاعت اور طاقت اس سے زیادہ ہے تو وہ ظلمت کی طرف بھاگا اور وہاں اس نے بہت سے بھوت بنائے مگر ہرمز نے خون خرابے سے بچنے کی خاطر اہرمن سے نو ہزار برس کے لیے صلح کر لی اسی اثنا میں ہرمز نے پہلے آسمان کو خلق کیا اتنا روشن اور بسیط کہ اس کے سرے ایک دوسرے سے بہت فاصلے پر واقع تھے اس کی شکل انڈے کیسی تھی اور وہ چمکیلی دھات سے بنا تھا پھر اس نے آسمان کے مثالے سے پانی خلق کیا پھر پانی سے زمین کو خلق کیا جو گول ہے اور آسمان کے وسط میں واقع ہے اور اس نے زمین کے اندر دھاتوں کو اور پہاڑوں کو پیدا کیا جو بعد میں زمین سے نمودار ہوئے اور اونچے ہو گئے اس زمین کے نیچے ہر طرف پانی ہے چو تھے اس نے پودوں کو پیدا کیا پانچ میں اس نے بیل کو پیدا کیا اور چھتے گائیو مرس یعنی کیو مرس پہلے آدمی کو پیدا کیا اس نے بیل اور آدمی کو مٹی سے پیدا کیا اور اس نے آسمان کی روشنی اور تازگی سے آدمیوں اور بیلوں کا تخم بنایا اور کیومرس کے اور بیل کے جسموں میں ڈال دیا تاکہ آدمیوں اور مویشیوں کی افضائش نسل ہو لیکن داستان وینک کی تفسیروں میں تقلیق کا ایک اور طریقہ بیان کیا گیا ہے جو رگوید کی پروش روایت سے ملتا جلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہرموز نے ایک انسان نمات جسم کے ٹکڑے کیے سر سے آسمان بنایا پاؤں سے زمین بنائی اس کے آنسوں نے پانی کو خلق کیا بالوں سے نباتات وجود میں آئے دائیں ہاتھ سے بیل پیدا ہوا اور دماغ سے آگ خلق ہوئی باب نمبر نو ختم ہوا حصہ دوئم یہاں پر ختم ہوتا ہے جس میں باب نمبر پانچ تا باب نمبر نو شامل ہیں اگلے حصے یعنی حصہ سوئم میں کنانیوں کے عقیدہ تخلیق باب نمبر دس سے بات شروع ہوگی کنان وہ خطہ ہے جہاں پر آج کل شام لبنان اردن اسرائیل فلسطین کے ملک ہے